جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے این اے ٹو فورٹی فائیو میں پاکستان تحریک انصاف اب تک آگے نہیں بلکہ بہت آگے ہے اور ان کے پیشے دور تک کوئی بھی نہیں ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اب تک کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں جن کا ریزلٹ آ چکا ہے یہ بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی آخر کراچی میں کسی بھی قسم کی کارکردگی نہیں دیکھنے میں آئے لیکن کیوں کراچی والے پاکستان تحریک انصاف کو دوہزار تیرہ اٹھارہ اور دوہزار بائیس میں بھی ان کو وورٹ دے رہے ہیں اور کیا کیا کراچی والوں کی جو اصل نمائندگی کرنے والی کوئی جماعت ہے جو کہ اب جس کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا اس کی وجہ سے جو کراچی والے ہیں وہ ایمکیم موجودہ پاکستان کو ووٹ نہیں دے رہے کیا وجہات ہیں بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن تازہ ترین اور بیکنگ خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباس سے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ درس کر لیا گیا ہے اور اطلاعات افاہیں یہ گردش کر رہی ہیں کہ آج رات بنی گالا کے قریب آپریشن متوقع ہے اور امران خان کی جانب سے جوڈیشن مجسٹیٹ اسلام آباد کو جو تھمکی دی گئی اس پر ان کی آج رات گرفتاری بھی متوقع ہے اور یہاں تک افاہیں زیر گردش ہیں کہ آج رات ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر امران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جقین طور پر پورے ملک سے ردعمل آ سکتا ہے ایسے تناظر میں جب پاکستان تحریک انصاف کراچی میں زمنی الیکشن کے اندر بہت آگے یعنی یہ بھاری مارجن کے ساتھ کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے ان کے سربراہ پر گزشتہ روز پابندی آئیت کی گئی ہے لائف کبیش پر اور آج تہشت گردی بغامت کا مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کی افاہیں بھی زیر گردش ہیں آج حقائق کیا ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں سابق سینئر صحافی ہیں سابق ریپورٹر ہیں آہ بی وی سی سے ای آر وی نیوز سے ڈان اخبار سے اور ان دنوں بھی آہ انٹرنیشنل نیوز پیپر سے انگلیش نیوز پیپر سے وابستہ ہیں ارمان صابر اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں اور ماضی میں کئی جو اخبارات ہیں ان سے وابستہ رہے ہیں کامران بجاز صاحب تو السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ دونوں کو علیکم السلام علیکم السلام سب سے پہلے تو لوگ سننا یہ چاہتے ہیں کہ ریزلٹس ان کو بتا دیے جائیں کہ اب تک کتنے ریزلٹس آئے ہیں اور کیسے کیسے ریزلٹس آئے ہیں تو ارمان بھائی میں چاہوں گا کہ میں ریزلٹس ان کے سامنے رکھ دوں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کے کیا ہے پھر اس کی بنیادی جو مجوات ہیں اس پر بات کریں گے تو آرڈینس جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سننے تو ان کے سامنے میں تازہ ترین ایک تو میں نے چھے بجے بھی ریزلٹس رکھے تھے لیکن اب میں تازہ ترین ریزلٹس رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے سے جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آر ایم ایس سسٹم کے تحت جانی کیے جا رہے ہیں اور دو سو تریسٹھ پولنگ اسٹیشن میں سے ایک سو پینک سٹھ پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ چکا ہے جو کہ اس وقت میرے پاس موجود ہے اور یہ ایکسکلوسف قسم کی معلومات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں دو سو تریسٹھ پیسے ایک سو پینک سٹھ پولنگ اسٹیشن کا جو ریزلٹ آیا ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے مولوی محبود اٹھارہ ہزار دو سو چھے ووٹ کے لے کر سب سے آگے ہیں اور لیڈ کے اوپر ہیں اور ان کے مقابلے میں کوئی دور تک نہیں ہے ایم فیم پاکستان کے موید انور صاحب ہیں جو کہ چھے ہزار نو سو اٹھاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ دو سو تریسٹھ میں سے ایک سو پینک سٹھ پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آیا ہے جس میں مولوی محمود جو کہ پی ٹی آئی کے رینوما ہے وہ بیدوار ہیں یہاں سے اٹھارہ ہزار دو سو چھے ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں دوسرے نمبر پر موید انور ہیں چھے ہزار نو سو اٹھاسی ووٹ لیے ہیں تیسرے نمبر پر ٹیل پی ہے احمد رزا پانچ ہزار دو سو ستتر ووٹ چوتھے نمبر پر ڈاکٹر فاروق ستار ہیں آزاد حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے اور ارمان سابر کا یہ کل کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی پوزیشن اچھی ہے لیکن ارمان بھائی آپ کی یہ پرڈکشن تھوڑا سا ڈاؤٹفل ہو گئی ہے صرف انیس سو ووٹ لیے ہیں انیس سو ووٹ لیے ہیں اچھا پانچوے نمبر پر پی ایس پی ہے پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کی پارٹی ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حفیظ الدین سات سو ایک ووٹ لے سکے ہیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس حلقے میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ پندرہ ہزار تین تھی جبکہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اوسطن گیارہ اشاریہ سولہ رہا ہے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ون سکسٹی سیون پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ جاری ہو گیا ہے ایک اور کا ریزلٹ آ گیا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی اٹھارہ ہزار ایک سو اکتیس پہلے نمبر پر اینکیم سات ہزار اٹھارہ ووٹ دوسرے نمبر پر ٹی ایل پی پانچ ہزار سات سو سولہ ووٹ تیسرے نمبر پر ڈاکٹر فاروق ستار انیس سو اٹھتر پول لے چکے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ایک اور ریزلٹ آ گیا ہے اب آیا ہے ایک سو اکتر پولنگ سٹیشن ہو چکے ہیں ایک سو اکتر پولنگ سٹیشن میں جو اب تک ریزلٹ ہے وہ محمود مولوی صاحب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ انیس ہزار ایک ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں دوسرے نمبر پر مہید انور ہیں سات ہزار ایک سو بائس ووٹ تیسرے نمبر پر ہیں احمد رزا پانچ ہزار پانچ سو ستاون ووٹ چوتھے نمبر پر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صرف دو ہزار پچیس اور پانچوے نمبر پر پی ایس پی ہے سات سو چودہ ووٹ لیے ہیں اور اس کی اہم ترین تفصیلات جو آ رہی ہیں گاہے با گاہے سب سے پہلے بریکنگ خبر آپ کو پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے بھی فاس آپ کو یہاں پر ملے گی آپ ہم سے جھوڑے رہے ہیں اور ہم تب تک ہیں جب تک کہ یہ ریزلٹ مکمل نہیں آ جاتا تو سب سے پہلے ارمان بھئی ڈاکٹر فاروق ستار آپ کی پرڈکشن کل کی کیا کہیں گے پھر دیکھیں آج جہاں ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار یقین ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں آپ کی گرم جوشی نہیں ہے آپ کی گرم جوشی نہیں ہے آپ لگ رہا ہے کہ پرڈکشن کی وجہ سے گرم جوشی نہیں دکھا رہاں نہیں دیکھیں تو میری پٹی آئی کے بھی تھی کہ پٹی آئی جو ہے وہ بھی لے سکتی ہے بھاروق ستار پٹی آئی میں نے کہا تھا اور پٹی آئی اس میں سے آ گئی ہے تو پٹی آئی تو پوری ہو گئی نا اچھا آپ بھی آدھی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی میں معاملہ یہ ہوا ہے ایم کی ایم میں جو معاملہ ہوئے یہ ہوا ہے غلال کے جو ایم کی ایم ہے اس میں پیپلز پارٹی نے آج پورا زول لگایا ایم کی ایم کے ساتھ اور وہ بقیدہ خود آکے بیٹھے ہیں ان کے ورکس بھی آکے بیٹھے ہیں اور ان کے لیڈرز بھی لوگل لیڈرز ہیں وہ بھی آکے بیٹھے ہیں اور بقیدہ انہوں نے ووٹنگ کروائیے انشور کیا ہے کہ ایمکی 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 ا میں آکے بیٹھے ہیں اور یہ میں خاصے اس طرح کی مثال کوئی سے پہلے نہیں ملتی ہے کہ آپ کے آواز کم ہے تھوڑا سا آواز کی طرف اس سے پہلے نہیں ملتی ہے اس کے اس کی مثال کہ ایمکی ایم کے کیمپوں میں آکے پیپس پارٹی کے جو ہے وہ لیڈرز آکے بیٹھے ہوں اور انہوں نے آکے ایمکی ایم کو ووڈ ڈلوائے ہوں تو یہ ایک کے بجے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موید انور جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اوپر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ویو برقرار ہے اور جو اس لکھ سینٹر میں معاملات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کا ایمپیکٹ آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کے جو ویو ہے جو پنجاب میں ہم نے دیکھ کی تھی وہی ویو جو ہے وہ یہاں کراچی میں بھی نظر آ رہی ہے اور یہی ویو ہو سکتا ہے آپ اگلے اگر جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ویو نظر آئے گی اور سنگل پارٹی کے طور پر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میئر لانے کے بھی قابل ہو جائے تو یہ تو بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی قبل از وقت بات کہہ رہے ہیں قبل از وقت دیکھئے گا آپ تو ارے اسی در کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ شاید آگے بڑھا دی جائیں ایکسٹینٹ کر دی جائیں بارش کا کہا جائے اور جیسا کہ الیکشن کبیشان نے بھی کہا ہے کہ جی وہ پیر کو ہمنگل کو فیصلہ کریں گے کہ بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو دراصل بارش جائے وہ پانی کی بارش جو بادلوں سے بارش ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں تو وہ ووٹوں کی بارش کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ووٹوں کی بارش کہاں سے ہو سکتی ہے آجا 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 کامران وجہت بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بھئی یہ سوال بھی ایک ہے بھائی بائی کارٹ کی جیت ہوگی یعنی کہ ہمارے نمان بیگ ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جیتی ہے کہ وہ جو مہاجر ووڈ بینک ہے اور ایمکیم لندن نے بائی کارٹ کیا تھا لیکن آپ سے سوال لوں گا لیکن یہ بریکی خبر یہ آگئی ہے کہ ایک سو اٹھتر پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ اب مکمل آیا ہے دو سو تریسٹ میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولوی محمود جو ہے وہ بیس ہزار ایک سو پانچ پانچ کی لیڈ پر ہیں ایمکیم کے موید انبر سات ہزار تین سو ستاون کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ٹی ایل پی احمد رضا صاحب پانچ ہزار سات سو تیس کے ساتھ تیسے نمبر پر ہیں اور اس کے ساتھ ہی چوتھے نمبر پر فاروق ستار ہیں دو ہزار باون اور پی ایس پی جو ہے وہ سات سو پیتیس ہے تو اب کامران بھی یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ تمام ترجمہ حاجر ووڈ بینک ہے پی ایس پی کا ڈاکٹر فاروق ستار کا اور ایمکیم کے موید انبر کا ان اور یا مہاجر قومی مومنٹ کا ان سب کو بھی ملا لیا جائے تو یہ سب مل کر بھی پی ٹی آئی کے ووٹ کو بیٹ نہیں کر پا رہا یا اس کے قریب قریب نہیں پہنچ پا رہا تو کیا کہیں گے بلال آپ کی جو تصویر ہے وہ آپ کی فرید ہوئی ہے جی آپ کنٹینیو کریں میں آتا ہوں بلال بات یہ ہے کہ املان غان کا جو بیانیہ ہے نا وہ اس نے ان سب کو بالکل جو ہے نا وہ الیکشن سے آؤٹ کر دیا تھا اور ابھی تک یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہے لوگ جو اس کا ووٹر ہے امران خان کے جو ووٹر ہیں وہ کوئی ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی امران خان ایک سچا ریڈر ہے سچا آدمی ہے اماندار آدمی ہے ہم نے اس کو کوئی ووٹ دینا ہے اور آج یہ ثابت ہوا ہے اور آج یہ کراچی کے اندار دو سو پہنٹاریس میں یہ بلکل پروف کی ہے لوگوں نے کہ وہ سب کے جو کانڈیٹ کھڑے میں سب کے ووٹ ملا لیں تو ابھی تک محمود مولوی کے قریب تک نہیں پہنچ رہے ہیں یہ صورتحال بلکل صحیح بات ہے کہ امران خان کا بیانیاں جو ہے نا کراچی میں بلکل جو اس کی لہر ہے نا وہ بہت آگے تک پہنچ گئی ہے تو نہیں تو اس میں جو بائی کارڈ والا ان سے آ رہا ہے اس کا کیا کہیں گے جی یہ سب سے اہم بات ہے کہ چال لاکھ بابان ہزار ووٹر کا یہ حلقہ ہے کراچی کا سب سے بڑا قومی اسیمبلی کا حلقہ ہے یہ جو جس کی میں یہ بڑی بات نہیں کر رہا یہ محمود مولبی صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کا کہاں سے کہاں تک ہے یہ پارو ستار صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ حلقہ ان کا کہاں سے کہاں تک ہے یہ محمود آباد تک لگتا ہے اور یہ چال لاکھ بابان ہزار ووٹرز ہیں اس کے اندر اور دو سو تریسٹھ پولنگ اسٹیشنز ہیں اور اس میں لائنز ایریا جیٹ لائن ٹونیشیا لائن بزرٹہ لائن سو جر بزار جانگی روڈ گارڈانیز کریٹن کوارٹر مارٹن کوارٹر ہیدر آباد کولونی پی آئی بی کولونی یہ تقریباً جتنی مہاجر آبادی ہیں یہ یہ بلکل یہاں پہ دوہزار جب سے ایمکیم نے نائنٹین نیٹی ایٹھ سے الیکشن میں اس طرح نے چکے ہے تو یہ تو پاکٹ تھا ایمکیم کا ملکل ایمکیم کا اس وقت جو ایمکیم تھی اس کا پاکٹ تھا اور جب لائنز اٹھارہ کے الیکشن میں بھی جو حامل لیاقت حسین محروم نے ووڈ لیے تھے وہ اٹھا ہزار ووڈ لے کے جیتے تھے اور انتالیس دار دوسرے نمبر پہ فاروس اتار تھے تیسے پہ بائیس دار مجل سے عمل تھی اور چوتھے نمبر پہ ٹی ایل پی تھی اکیس ہزار سات ہزار پی ایس پی نے لیے تھے اس طرح کر کے آٹھ ہزار پیپرز پارٹی لیے تھے سات ہزار یہ قریب نونی لیں گے باقی یہ چیز ہے آپ دیکھیں کہ چال لاکھ باون ازار ووٹر دو ازار اٹھارہ میں بھی بائی کارٹ نے کام کیا تھا ماجر ووٹ اور آج بھی آج بھی ٹرن آؤٹ میں پندرہ فیصد بھی نہیں ہے دس فیصد ہے ماجر ماجر بائی کارٹ نے کام کیا ہے اور کل دیکھ ٹیوٹو ہے ٹیوٹر پہ چلا ماجر اوام بائی کارٹ گئے اور گھروں سے لوگ نکلے نہیں پولنگ اسٹشن سونے پڑے ہوئے تھے دوپیر کو ایک ڈیر دو بجے کے بعد جو لوگوں نے نکلنا شروع ہوئے ہیں مجھ دنور صاحب کا جانتا تعلق ہے ان کے ساتھ جی یو آئی بھی تھی ان پی بھی چل رہی تھی ان کے ساتھ نون لیگ بھی تھی پی بس پارٹی بھی تھی لیکن آپ دیکھیں اس علاقے میں جو سب سے بڑا جو ووٹ بینک ہے نا اگر آپ علی رضا عابدی مروم کو دیکھ لیں یا صفان اللہ کو دیکھ لیں یا فارو ستار جیتے تھے یا اس سے پہلے جو انیس اٹھاتی جیتے ہیں وہ کتنے مارجن سے جیتے تھے بھاری مارجن سے اور عامل یاکر صاحب نے بھی جو عملان خان کا ایک لہر چلی بھی تھی دو اٹھارہ میں کامران بھائی کامران بھائی یہ بھی تو مکم پر الزام تھا کہ ووٹ کم پڑتے تھے تھپے زیادہ لگتے تھے ابھی بھی کرا لیں اگر الیکشن بائیک آٹ جو ہے وہ اگر ختم کرا لیں نا بلال اور اگر الیکشن کرا لیں بائیک آٹ ختم کرانے کے بعد تو ابھی بھی جو ہے وہ تاثر یہ ہی ہوگا کہ یا تھپے ہی لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرن آٹ کا کیا حال ہو چکا ہے اگر ٹرن آٹ یہ اس طرح کا ہے تو یہ کراچی میں کراچی کا ٹرن آٹ ہے ہی نہیں یہ لوگ باہر نکل ہی نہیں رہے یہ بائیک آٹ کا فیکٹر ہے اور بائیک آٹ اگر ختم کر دیا جائے تو پھر پی ٹی آئی یہاں پر نظر نہیں آئی گی بلال بھائی بات یہ ہے کہ ابھی جو اٹھائیس اگست کے الیکشن ہوتے ہیں بل جاتی یا نہیں ہوتے اس میں بھی مہاجر بائیک آٹ پر ہے مہاجر بائیک آٹ پر ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا یہ تو صرف لائنز ایریا تھا یہاں پہ کچھ یہ اینے دو سو پہنٹالیس میں پختون آبادی بھی بھی ہے بلوچ آبادی بھی ہے اور سندھی آبادی بھی ہے مکس آبادی ہے یہ لیکن اگر یہی بائیک آٹ فیڈر بی ایریا یا لیاقت آباد میں ہو تو کیا حال ہوگا اچھا یہ 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 میں یہاں پر ایک تھوڑی سی مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت سینئر جنرلیسٹ ہیں اے آر وائی کے ساتھ منسلک ہیں فیضاللہ خان یہ سندھی مسلم سوسائٹی میں پولنگ اسٹیشن پر یہ اپنی فرائض سر انجام دے رہے تھے اور وہاں پر متحدہ قومی مومنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان تصادم ہوا اور اس دوران ظاہر ہے کہ ایک صحافی کی کب یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کور کرے اور قریب سے ویڈیوز بنائے اور دیکھے کہ کون کس کو مار رہا ہے کہ کون کس پہ تشدد کر رہا ہے تو فیضاللہ کا یہ کہنا ہے کہ کبریج کرنے پر متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنوں نے انہیں دھکے دیئے ان کا موبائل چھیل لیا اور اس موبائل کو توڑ بھی دیا اور انہوں نے اس بات کا گلہ کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کی قیادت سے کہ ان کے کارکنان نے انہیں نہ صرف دھکے دیئے بلکہ گالیاں دے کر ان کا موبائل پھول لے کر ان کا توڑ دیا ہے اور اس سلسلے میں کراچی پریس کلپ اور کراچی یونین آف جنرلیسٹ نے بھی اس واقعے کی مضمت کی اور انہیں کہا ہے کہ دیکھیں صحافی کرتا کیا ہے وہ کبرش کرتا ہے این ممکن ہے آپ کے حق میں نہ ہو این ممکن ہے آپ کے کارکنان غلط کر رہے ہو تو ایک صحافی کا تو قصور نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی کارکن کچھ غلط کر رہا ہے اور وہ صحافی اپنی فرائے سے انجام دے رہا ہے تو آپ کچھ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے اور صحافیوں کو اپنے فرائے سے انجام دینے دیں آپ کی شکست ہو جیت ہو ہار ہو آپ کچھ بھی کریں لیکن دیکھیں جنگوں کے اندر بھی جو مخالف فوج ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو صحافی ہے اس کو جب آپ کو شیلنگ کر رہے ہوتے تو صحافی کے کیمرے کو بند کر دیتے ہیں صحافی اپنا کام کرتا ہے فوجی اپنا کام کرتے ہیں جنگیں محاذ اپنا کام کرتی ہے ٹینکس گولہ بارو سب اپنا کام کر رہا ہوتا اور صحافی کو وہاں روکا نہیں جاتا کہ ایک پولیس اہلکار یا فوجی کسی پر تشدد کر رہا ہے کسی دشمن کو مار رہا ہے تو وہاں کوئی کیم اہمین کو روک دے یا صحافی کو روک دے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے بھی اور ازاریں ہمدردی کرتے ہیں فیض اللہ خان سے فیض اللہ خان ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں اور سینئر صحافی ہیں کراچی پریس کلپ کے ممبر ہیں ارمان بھئی ایک اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افشین منصور جو ہے یہ انہوں ان کے کمیٹس کے اوپر ہی ہم نے کل آپ کے علوے ہوگا کے پروگرام ختم کیا تھا اور بات ہوئی تھی بات ہوئی تھی کہ جی آہ کون جیتے گا تو افشین نے کہا تھا وہی جیتے گا جس کو اب بو چاہیں گے تو یہ اب اب یہ جو اب ظاہر ہے کہ ایج زمنی الیکشن میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے نا آپ کوئی آٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیں یا فارم پورٹی فائف جو ہے وہ آپ ریلیس نہ کریں آم جنرل الیکشن میں تو آم جنرل الیکشن میں تو ہو سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے کسی پہر جو ہے یہ سسٹم بیٹھ جائے گا اور پھر جو ریزلٹ آئے گا اس میں پی ٹی آئی کو خدچہ ہے کہ جی ہروا دیا جائے گا بلکل این ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے بلکل این ممکن ہے کہ یہ معذر میں بھی دیکھا جا چکا ہے کئی جگہ ایسا ہوا ہے آپ کی آواز کم آ رہے ہیں سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور سسٹم بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ این ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں یہ پاکستان ہے اور جو ریزلٹس ہیں وہ بھی مینولی بنتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پارے میں کامران جائے ہیں وہ اس کو ایک کا ایکسپیرنس بھی رکھتے ہیں اور یہ آپ کو مزید تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا ہے جی کامران میں ایرادی کیا ہوگا یہ بلال بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہلکا جو ہے نا پوری کراچی کے ریزلٹ آجاتے تھے عام انتخابات میں بھی اس کا ہمیشہ دوسرے دن صبح دس گیارہ بجے ریزلٹ آتا تھا اور لازٹ یار جو دوزہ اٹھارہ میں الیکشن ہو رہی تھا تو تمام چینلز نے کہہ دیا تھا کہ جی آمیل لیا کر دوسرے اریکشن ہار گیا ان کی چوتھی پانچی پوزیشن ہے اور صبح سات دو آٹھ بجے وہ بین کر گئے تھے بہرحال بہتر ہے آپ کو آرٹی سسٹم بیٹھنے کا تو وہ ہر کسی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن ایک سوال میں یہ چھوڑ چھوڑنا جاتا ہوں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ اینے دو سو پہتالیس سے رکھنے قومی اسم نہیں کون ہوگا اگر محمود مولوی صاحب اگر نہیں یقیناً جیت گئے وہ اہوان میں جا کے حلب اٹھائیں گے یہ 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 بڑا سوال ہے یہ بڑا سوال اچھا 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 کامران بھی کامران میں یہ سوال آپ کا آرڈینس پہ چھوڑتے ہیں آرڈینس آپ کیا سمجھتے کہ مولوی محمود صاحب کو ووڈ تو لوگوں نے دے دیئے ہیں لیکن ان کی جو جماعت ہے وہ اسمبلی میں پہنچ کر استیفے دے رہی ہے اور استیفے دے چکی ہے تو کیا جب آپ منتخب کر بھی لیا ہے آپ نے تو کیا وہ کیا وہ کارگر ثابت ہو گا آپ کی آواز آپ کے ہلکے کے جو جو کام امور ہیں وہ کر پائیں گے کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں جانا نہیں ہے لیکن وہ انتخاب لڑنا ہی یہ کامران بھی کی بات سوفی سے درست ہے کامران بھی آپ سے کنٹینیو کروں گا لیکن ایک ریزرٹ آ گیا ہے میں لوگوں کو بتا دوں اپنے آرڈینس کو بریکنگ خبر ہے کہ جی دو سو تریسٹھ پولنگ اسٹیشن میں سے ایک سو بیاسی پولنگ اسٹیشن کا ریزرٹ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی صاحب بیس ہزار تین سو چوبیس ووٹ لے کر سب سے آگے ہیں ایم کیم کے مہید انور سات ہزار چار سو بارہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں ٹی ال پی کے احمد رضا صاحب پانچ ہزار آٹھ سو چوالیس ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے تھے دو ہزار چوبون ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ اس میں ایم کیم حقیقی کے محمد شاہد ہیں وہ صرف سات سو سینتیس ووٹ لے سکے ہیں اس حلقے کے کل ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ پندرہ ہزار تین تھی اور اب تک کا جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ گیارہ اشاریہ تیرہ فیصد ہے اور یہ ہم آپ کو براہ راس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آر ایم ایس سسٹم ہے اس کے ذریعے یہ آپ کو لائی جو ہے وہ ہم ریزلٹس بتا رہے ہیں اور اس میں ایک ہاتھ منٹ کا بھی گیپ نہیں ہے جیسے جیسے الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے تو یہ اور بالکل آپ کے پاس پہنچتا چلا جا رہا ہے تو اب کامران میں یہ جو مہاجر قومی مومنٹ ہے لائنز ایریا کے علاقے یہاں تو لانڈی قرنگی کی طرح یہی تاثر تھا کہ یہاں پر افاق احمد کی جو یہ جماعت ہے وہ خاصی مضبوط ہے اور اس کا ووٹ بنگ خاصا انٹیکٹ ہے ان کے ساتھ لیکن وہاں سے کلین سوٹ کیا ہے تقریبا ہر پولنگ سٹیشن سے جتنا بھی ریزلٹ آیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ون کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ ایک اپر کلاس کی یا جسے کہہ لیں کہ پوشش علاقے کی تنظیم تھی لیکن جو لائنز ایریا ہے وہ تو لور کلاس یا لور میڈل کلاس کا ایریا ہے وہاں سے اگر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے تو کیا یہ سائن ہے ایک تو یہ بتا ہے آپ کو میں باتے کر لیجے گا دو دار اٹھارہ انیس میں جب دو دار اٹھارہ میں جب ایم این اے عامل لیاقت حزین صاحب مندخب ہوئے تھے اور دو دار اٹھارہ انیس سے اپنی حیات تک انہوں نے تقریباً دس کروڑ سے زیادہ روپے مالیات کے کام جائنا وہ لائنز ایریا جیٹ لائن جیک اپ لائن میں کروائے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے کام کروائے تھے انہوں نے بہت توجہ دی تھی یہ لائنز ایریا پر بیڈ کیف یہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان کا جو بیانیاں جو ہے نا وہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے گھر کے اندر بے انتہا مقبول کیا ان کے ایک وہ کہتے ہیں نا سرائیت کر گیا ہے کہ وہ اب عمران خان کے خلاف کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ایک ایشو یہ ہے کہ ایک طرف مولوی محمود جیت رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت کا مقدمہ ہو گیا ہے اور اطلاع یہ ہے کہ پولیس فورس جو ہے وہ یہ افائیں ہیں اسلام آباد کی کہ بنی گالا کی طرف روانہ ہو رہی ہیں اور آج رات انٹرنیٹ بند کر کے عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے اب کیا اب کیا ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ یہ بہت بڑا خبر نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں یا ان کو کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر جو پی ٹی آئی کا رد عمل ہے وہ بڑا سخت قسم کہاے گا جی بلکل پی ٹی آئی کا رد عمل کیونکہ ان کے بارہ لیڈر مراد سعید نے بھی کل کا کہ عمران خان ریڈ لائنے اس ریڈ لائن کو کروس نہیں کرنا اور حماد اذر اور دیگر لیڈر وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائنے سے کروس مت کرنا لیکن بہت سخت عمل آئے گا اور نہیں 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 ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ماضی کے اندر بڑی بڑی لیڈرز رہے ہیں بڑی بڑی شخصیات گزریں ہیں ان کے بارے بھی ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے اسی طرح گہتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر ان سیاسدانوں کو تو مائنس کر دیا جاتا ہے اور ہوا ہے پاکستان کے اندر تو یہ کوئی عمران خان پہلی مرتبت میں نہیں ہوں گے جی بالکل اس سے پہلے آپ اگر کراچی کی مثال لے لیں کراچی سے مائنس کیا گیا دیگے پھر لاہور سے مائنس کیا گیا کیا گیا نا جی جی یہ سب کچھ ہوئے جی نواز شریف اس سے پہلے بانی ایمکیم اور اور اب دیکھ لیں یہ اسے طرح جا رہا ہے معاملہ یہ کب تک آپ ایسا کریں ٹھیک ہے اس وقت جو ہے وہ بلال اس وقت جو ویو ہے دیکھیں آج کے الیکشن جو ہے وہ آج کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ویو بنی ہوئی ہے پھر جو پنجاب کی الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے جو ویو بنی ہوئی ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی کیا اور پی ٹی آئی میں بہت لوگ ہیں جو کہ نہ صرف ووکل ہیں وہ ٹویٹر اور سارے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا فیصل مجبور کرنے پر گورنمنٹ کو مجبور کر رہا ہے تو سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اب الیکشن میں بیلٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں تو بیلٹ کو بھی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو لہر چل رہی ہے جو ویو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور اگر پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے عمران خان اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کو پابندے سلاسل کی رہتا ہے تو یہ یہ حکومت کا چلنا پھر بہت مشکل ہو سکتا ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ مختلف شہروں میں ہنگا میں پوٹ بنے کا چانسز ہیں اور لائن اڈر کی سیسٹیوشن ہو سکتی ہے ٹویٹر اور فیس بک ایک آنٹس اور سوشل میڈیا آنٹس پہ جائے وہ ایک سیلاب آ جائے گا اور یہ سمالنا بہت مشکل ہو جائے گا بلال تو اگر یہ حکومت کرتی ہے تو پھر یہ جو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ پھر کیا ہوگا آگے اور دوسری بات ہے بلال کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے نا ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جب وہ ایک سید بھی لے پاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ابھی میرے ووٹر کو جوان ہونے دو اور آج ان کا ووٹر جو ہے وہ چھ سال کا بچہ یا سات سال کا بچہ جو کلدک عمران خان کو اپنا ہیرو مانتا تھا آج وہ اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے پورے پاکستان میں اور یہ آپ نے اینے دو سو پہتاریس دیکھا اینے دو سو پہتاریس میں جو زیادہ تر ووٹر تھے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اچھا چلے جی اب ایک ریزلٹ شیئر کر لیتے ہیں اپنے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں آڈینس ہیں کہ ون نائنٹی ون پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ چکا ہے دو سو تریسٹ میں سے اور پاکستان تحریک انصاف کے مولوی محمود ہیں انہوں نے محمود مولوی صاحب انہوں نے اکیس ہزار دو سو باون یعنی کہ ٹو نائنٹی نائن ووٹ لیے ہیں ایم کیم کے موید انور نے سات ہزار سات سو باون ٹی ایل پی چھے ہزار تین سو انیس اور ڈاکٹر فارق ستار دو ہزار ایک سو تیاسی ووٹ اب تک لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور ڈیولیمنٹ آ گئی ہے ایک سو ون نائنٹی فائی پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے اور جس میں سے محمود مولوی صاحب نے اکیس ہزار نو سو دس ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ جو ریزلٹس ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں اکیس ہزار نو سو دس ووٹ اور ایم کیم نے سات ہزار نو سو ستاسٹھ ووٹ اس کے بعد احمد رزا ٹی ایل پی تیسے نمبر پر ہے چھ ہزار چار سو ووٹ اس کے بعد فاروق ستار صاحب ہیں انہوں نے دو ہزار تیم سو اٹھالیس ووٹ اور حفیظ الدین جو ہیں وہ پانچ وے نمبر پر ہیں سات سو تریسٹھ ووٹ حاصل کی ہے ناظرین دو سو تریسٹھ پولنگ اسٹیشنز ہیں میرا خیال ہے کہ چند لمحے کے بعد یہ تمام کی تمام جو ووٹ کی جو گنتی کا عمل ہے اور ریزلٹ ہے یہ آراؤنس ہو جائے گا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جب تک یہ ریزلٹ نہیں آ جاتا یہ سچویشن آپ کو بتائیں اور اس کے ریزنز بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کیوں جیٹ رہی ہے اور ایم ٹی آئی کیوں ہار رہی ہے ٹی لپی کی یہ پوزیشن کیوں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ساری سیچویشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اچھا ایک پاکستان تحریک انصاف نے آناؤنسمنٹ کی تھی نمائش جنگی پر پہنچنے کی آپ سے چند لمحات پہلے لیکن ہماری اطلاع کے مطابق وہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد تو پہنچی ہے لیکن اب تک وہاں لیڈرشپ نہیں پہنچی کیونکہ شاید میرا خیال ہے کہ ریزلٹس کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے معاملات تو ارمان بھئی تھوڑا سا یہ بتائیں جو کامرین میں نے بات کی ہے اس اس پر آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں یہ جو ابھی بات ہوئی ہے اس میں یہی ہے نا میں جیسا آپ کے آباس کم آ رہی ہے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس ویو بنی ہوئی ہے اور ویو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے پی ٹی آئی اس وقت پورے ملک پر چھائی ہوئی ہے اور جو بھی ان کے خلاف کام کیا جائے گا گورنمنٹ اگر ان کے خلاف جو کیسز بنا رہی ہے اول تو کیس بنانے کے بعد بھی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور بہت زیادہ مظلمت کی جاری ہے جو عمران خان کے پر کیس بنایا گیا اس وقت دہشت گردی کے جو کیس بنائے گئے دہشت گردی کی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں یہ عمران خان کی اوپر جو جو ان کی جو فالورز ہیں وہ بالکل ایک سہلاب امڑا آیا ہے جو سوشل میڈیا ہے اور اسی طرح سے اگر دیفتاری کی جاتی ہے ان کی تو پھر یہ سہلاب جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئے گا اور پھر ان کو سمالنا مشکل ہو جائے گا اور گورنمنٹ اگر گورنمنٹ نہیں سمال پائے گی تو پھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ملال پھر اگر جو ہے وہ سیاسی طور پر اگر یہ نہیں سمال پائیں گے تو پھر آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تو کوئی بھی غیر آئینی عمل جو ہے اس کے راہ ہمارے کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیے جائے بلکہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی تدبر کے ساتھ ٹیکل کی جائیں اچھا میں اس میں ایک اتحادی جماعتوں کے حوالے سے پی ڈی ایم جو الائنس ہے اس کے ذرائع یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ چیمیگوئیاں ہو رہی ہیں یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ اس بات سے کبھی مکانات ہیں کہ ایک راستہ نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ تین مہینے کے ہنزا یا چار مہینے میں آئندہ آمین تخابات کا کوئی سسلہ کوئی بات بن جائے اچھا اچھا ارمان بی آپ جا کر واپس آئیں اس لیے کہ آپ کی سٹل ہو گئی ہے پکچر اور اگر میری پکچر بلکل صحیح نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب پھر آپ کی طرف ایشو ہے تو آپ جا کر واپس آئیں تو پھر ہم آپ کو کٹیلیو کرتے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو جیسے جیسے یہ ریزرٹس آ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے ہم آپ کو مسلسل اس سے آگاہ کر رہے ہیں ارمان بی آپ کی پکچر جو ہے وہ سٹل سٹل ہے اور آپ ابھی بھی صحیح نہیں ہیں میرے خیال ہے کہ آپ جا کر واپس آئیں گے تو بہتر ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں کینڈیڈیٹ ہیں محمود مولوی صاحب ان کے مقابلے میں دور دور تک کوئی نہیں ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے ایمکرم اور ٹیل پی سخت مقابلہ کرے گی کاٹے دار مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی سے لیکن یہاں کاٹے دار مقابلہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا ہم یہی ڈیویٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کراچی دوہزار تیرہ کے اندر جو ویب تھی پی ٹی آئی کی پھر دوہزار اٹھارہ میں ایک ویب دیکھی ہم نے لیکن اب دوہزار بائیس ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر ایک اچھی پوزیشن میں ہیں لیکن جب تک ارمان صاحبی نے ہمیں جوائن نہیں کرتے اور نیا ریزلٹ نہیں آتا میں آپ کو یہ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دہشتگردی اور بغاوت کا کیونکہ انہوں نے اپنی کل کی جو سپیش تھی اس میں جیوڈیشل مجیسٹ صاحبہ کا نام لے کر ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے یعنی کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج کریں گے اور اس پر آپ کے علم ہے کہ پیمرہ کی جانب سے عمران خان کی لائف قبرش پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی اور اب جو تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور یہ افاہیں اسلام آباد میں زیر گردش ہیں کہ عمران خان کو آج رات گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ شہباز گل بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم مرکزی رہنمہ تھے ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور ان پر جو تشدد کا معاملہ ہے دیگر ایشیوز ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں اور عمران خان میں جو کل بیان جاری کیا تھا جو لیشل مجیسٹریٹ صاحبہ کے بارے میں وہ بھی اسی کے تناظر میں تھا اب یہ تلا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان ہے انہیں آج رات گرفتار کیا جا سکتا ہے اور یہ افاہی بھی چل رہی ہے کہ ان کی گرفتاری سے پہلے ملک بھر میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے یعنی کہ یہ اطلاعات بھی ہے کہ آج رات انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کراچی میں اینے ٹو فورٹی فائف سے الیکٹ ہو رہے ہیں جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے خود اپنے سربراہ کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی افائیں زیر گردش ہیں کہ آج انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے کسی لمحے تو یہ ایک بڑی بریکن خبر ہے اب تک کا جو ریزلٹ ہے جب تک جو ابھی اب سے چند لمحات پہلے جو ریزلٹ آیا ہے میں آخری ریزلٹ بتا دیتا ہوں آپ کو دو سو تریسٹھ یہ پولنگ اسٹریشنز ہیں اینے ٹو فورٹی فائف کے اور یہاں سے جو اب تک ریزلٹ آیا ہے ون نائنٹی نائن ون نائنٹی ون ساری ون نائنٹی ون کا ریزلٹ آ چکا ہے اور اس ون نائنٹی ون کے ریزلٹ کے اندر جو اب تک لیڈ ہے اور وہ سپر لیڈ ہے لیڈ نہیں ہے بلکہ سپر لیڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ووٹ اکیس ہزار دو سو بانوے تھے اور جو ایم ٹیم ہے وہ سات ہزار سات سو سے زیادہ کی معاملہ ہے لیکن کہیں دور تک بھی پی ٹی آئی اور جو دیگر سیسٹھ جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہے ارمان میں یہ بتائیں ساری جماعتوں کو ملا لیں اور ایک طرف پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے لیکن سب بھی بہت سب پیچھے ہیں پی ٹی آئی سے کیا کہیں گے آپ جی ارمان بھئی اب تہدہ رہے ہیں جی جی آپ کے واز آ رہی ہے ٹھیک ہے جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ساری 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 جو ہے وہ سیسٹھ جماعتیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہیں لیکن اکیلے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اتنا زیادہ ہے کہ سب کو بھی ملا لیا جائے تو وہ دور دور تک پہنچ نہیں رہے کریم ان کے بلکل صحیح بات ہے یہ اور یہ پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ باقی تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے ایسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہاں پر اور کامران میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی بھی یہی رہا ہے کہ جو بائیکارٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بہرحال غالب ہے اور اگر وہ بائیکارٹ کا فیکٹر نہ ہو تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی تو لیکن پی ٹی آئی چونکہ اور کوئی جماعت اس قابل نہیں ہے اس وقت یہ عوام جو ہے کسی اور جماعت کو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے چونکہ بائیکارٹ ہے بائیکارٹ کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی جماعت بچتی ہے وہ پھر وہ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کی جو ویوج ہے اس وقت وہہ میں بار پاڈ и آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ویوج ہے اور اس وقت جو ہے وہ لوگ اس ویوج میں آئے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی تبدیل ہی چاہ رہے ہیں وہously لوگ جو تبدیل ہی چاہ رہے ہیں انہیں انہیں کہ انصر اس وقت قالب ہیں اور یہ پورے ملک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اچھا ارمان میں آپ کو روکیں گے یہ ریزلٹ آ گیا ہے ایک اور ریزلٹ آیا ہے اب دو سو تری سٹ پولنگ اسٹیشن میں سے دو سو پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ مکمل ہو گئے ہیں ہم آپ کو غیر سرکاری غیر حد کی نتیجہ دے رہے ہیں اور اس نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ بائیس ہزار چار سو اٹھاون مکم کے آٹھ ہزار چار سو تیرانوے اور ٹی ایل پی کے چھ ہزار چھ سو نینانوے ووٹ ہیں تو جی ارمان بھی کٹینیو کیجئے پلیس تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ ٹی ایل پی کا اور مکم کا جو گیپ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ فیکٹر ہے کہ ٹی ایل پی کو جو ہے لوگ بہت زیادہ ووٹ دے رہے ہیں اور پہلے بھی جی ایل پی اس وقت تیسرے نمبر پر ہے چھے ہزار سات سو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے یا جو بھی وننگ کنڈیڈیٹ ہوگا ٹی ایل پی سیکنڈ پر تھوڑے سے مارزن کے ساتھ ہوگی ٹی ایل پی بہت اچھا مقابلہ کر رہی ہے یہاں پر بھی اور ٹی ایل پی بہت اچھا مقابلہ کر رہی ہے اور ٹی ایل پی اب ہو سکتا ہے جب اگر جو ہے فائنلائز ہوتا ہے تو ایم کی ایم کے بلکل پریب ہوگی یا ہو سکتا ہے ایم کی ایم سے بھی آگے نکل چکی ہو لیکن یہ ہے کہ بہت کلوز مارجن ہے ایم کی ایم کا اور ٹی ایل پی کا دوسرے نمبر دوسرے اور تیسرے نمبر پر اور پی ٹی آئی بارہ حال اب یہ ہے وہ دیکھیں یہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہاں آج کا جو نتیجہ ہوگا وہ اب اگلے بلدیاتی انتخابات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا جو اب اگلہ جو اگلہ ہفتہ ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہفتہ ہے اور اس کی تیاری دور شورت سے جاری ہے انتخابات مزید ایکسٹینڈ ہو جائیں اس کا بہت قوی امکان نظر آ رہا ہے لیکن جب تک الیکشن ملتبی نہیں ہوتے ہیں تو آج کا ریزرٹ جو ہے وہ اس پر بہت اثر انداز ہوگا اگر ایکسٹینڈ ہو بھی جاتے ہیں تب بھی میرے خال سے اثر انداز ہوگا کیونکہ اس وقت جو جو رجحان نظر آتا ہے جو ٹرنڈ نظر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے فیور میں نظر آ رہا ہے اچھا اچھا چلے جی دو سو دو پولنگ اسٹیشن کا جو رتیجہ ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے تو میں آپ کو لیٹس بتا دیتا ہوں پی ٹی آئی اس وقت بائیس ہزار چھے سو پینتیس ایمکی ایم آٹھ ہزار چھے سو چھوالیس احمد رزا یعنی کہ ٹی ایل پی چھے ہزار ساتھ سو چالیس اور ڈاکٹر فاروق ستار دو ہزار تین سو پیچانویں اور اس میں حفیظ الدین آٹھ ہزار اٹھاسٹھ بوٹ ہیں اچھا کامران بھئی یہ تھوڑا سا بتائیں کہ پی ایس پی پانچویں نمبر پر ہے کیا کہیں گے پی ایس پی مطبع آپ نہیں دیکھ رہے کہ سید مصطفیٰ خمال ظاہر ہے کہ آہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے میرشپ کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے تو کیا لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ابھی بھی دیکھیں جی مصطفیٰ خمال نے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اپنے دور میں بہت اچھا کام کیا لیکن یہ دیکھا جائے کہ ان پر اعتماد کس نے کیا تھا کس نے ان کو ٹکٹ دیا تھا یہ لوگ جو آج اس حال پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج ایمکیم بھادرہ آباد کو جماعت یہ جمعہ دلنا اسلام پی پی نور لیگ این پی ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑا ہے کیا اس سے پہلے دوہزار دو کے انتخابات میں کیا یہی سب کچھ ہوا تھا دوہزار تیرہ کے انتخابات میں یہی سب کچھ ہوا تھا علی رضا عابدی کے مقابلے میں علی زہدی نے الیکشن لڑا تھا پیٹھے آئے کی طرف سے علی رضا عابدی نے نموہ ہزار سے زیادہ پوٹ میں لے تھے شانوہ سے زیادہ پوٹ میں لے تھے اور علی زہدی کے комп کیا ٹھا پھل ازار چھتے 64000 چھتے کچھ ہیے بالکار تھے کچھ ہیسی آپ یہ دیکھیں کہ جو مین فیکٹر ہے وہ ہے بائی کاٹ کا فیکٹر کہو یہ آپ کچھ بھی کہلیں کہ یہ جتنے بھی ہیں VSP ھو مکی ام بادر آباد ہو ڈاکٹر فارو سرطہ ہو یا ایوین کوئی بھی ہو کہاں سے نکلے کس یونیورسٹ سے نکلے کس جگہ سے نکلے کامرہ میں آج تاریخ کیا ہے کامرہ میں اگست کی کون سی تاریخ ہے آج تو کل کا دن جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کل بائیس اگست ہے اور میرا خیال ہے چھ سال ہو جائیں گے یا سات سال ہو جائیں گے جی تقریباً دوہزار سولہ سے لگا لیں آپ تو سات آٹھ سال ہو جائیں گے سات آٹھ سال ہو جائیں گے تو اس کے بعد ماضی اس دوہزار سولہ سے پہلے کے کراچی کو اور آج کے کراچی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بس اگر آپ کراچی کی سڑکے دیکھ لیں یا کراچی کی سیفی لائن دیکھ لیں یا کراچی میں پانی کا حال دیکھ لیں پاگ جو باغار دیکھ لیں دوہزار دو میں چلے جائیں دوہزار چال میں چلے جائیں یا انیس سو نینیانوے میں چلے جائیں یا اس کے بعد آ جائیں مواز نہ کر سکتے ہیں کہ کراچی کا یہ کام آدمی جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو کراچی نے ووٹ دیا دوہزار اٹھارہ میں جس طرح بھی دیا جس طرح بھی آئے دوہزار اٹھارہ میں کیا چودہ ایم اے نے اور چوبیس ایم پی اے جو پی ٹی آئی کیا انہوں نے ڈیلیور کیا کراچی کو کراچی کو آن کیا کراچی کو دوہزار سولہ کے بعد کسی نہ آن نہیں کیا واسی مطلب صاحب رونا روتے رہے کہ میرے پاس سیارات نہیں کیا بھی باہن نہیں آئے رونا تو سب روتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ مصطفیٰ کمال صاحب اگر کہتے ہیں جی میں نے کراچی بنایا تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے دوہزار چار میں جو سٹی ناظیم بنے ہیں تو آپ کونسی ایم کی ام تھی اس وقت ایم کی ام بازر باد بھی نہیں تھی ایم کی ام پی آئی بھی نہیں تھی ایم کی ام لانڈی بھی نہیں تھی کونسی ایم کی ام تھی اچھا یہ کامرنٹ میں ایک منٹ لمحے کے لیے رکھے گا اور یہ خالد شیخ کا ایک ٹیکسٹ آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری نتائج آنے دو تو خالد شیخ صاحب ہم آپ کو بتا دیں ہم آپ کو بالکل سرکاری نتائج ہی بتا رہے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے ہم آپ کو اسی سسٹم کے اوپر اپلوڈ ہونے والی جو معلومات ہیں وہ بریکنگ کے طور پر دے رہے ہیں اور اس وقت بھی جو ہمارے پاس جو ایکسز ہے ایکسکلوسف قسم کا وہ ہمارے پاس یہ ایکسکلوسف قسم کی جو سسٹم تک ایکسز ہے اور ہم آپ کو ریزلٹس منیجمنٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے وہاں سے یہ معلومات لے کے دے رہے ہیں اور اب ایک نئی ڈیولیمنٹ یہ آئی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے سسٹم کے تحت پانچ ٹاپ کینڈیڈیٹس بتائے ہیں اس میں دو سو چار پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی بائیس ہزار چھے سو اکیاون ووٹ کے ساتھ پی ٹی آئی پہلے نمبر پر آٹھ ہزار چھے سو اکیاون ووٹ کے ساتھ ایمکیوم پاکستان دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر تیل پی ہے چھے ہزار آٹھ سو تیتیس ووٹ کے ساتھ چوتھے پر فاروق ستار صاحب ہیں انڈیپینڈنٹ وہ دو ہزار چار سو انیس اور حفیظ الدین صاحب ہیں آٹھ سو انہتر آہ ارمان بھائی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ بڑا برا ہوا ہے یعنی کہ انہیں تو بڑے آسر دیئے گئے تھے بہت سارے حلکوں کی طرف سے کہ آپ ڈٹے رہیں کھڑے رہیں اور این بخت پر جو ہے وہ اب دیکھیں کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی تو اب یہ ڈاکٹر فاروق ستار کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اب انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار نے اس وقت الیکشن لڑ کر اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کتنے لوگ ہیں اور ان کی سیاسی پوزیشن اس وقت کیا ہے تو میرے خال سے اب ان کو جو ہے وہ اپنے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو ری ویزٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو سیاست میں رہنا ہے تو اب ان کو کس طرف جانا ہوگا کیونکہ وہ اکیلے اب سیاست نہیں کر سکتے یا مزید ایک اور گروپ بنا کر وہ سیاست نہیں کر سکتے اگر ایک اور گروپ بنا کر بھی وہ سیاست کرتے ہیں ایک نئی پارٹی بناتے ہیں اور اس پر سیاست کرتے ہیں تو نئی پارٹی تو جو ہے وہ مصطفی کمال بھی بنا چکے ہیں اور ایم کی ایم پاکستان بھی ایک نئی ایک طرح سے نئی پارٹی ہے اور آپا قیمد ہیں پھر اگر فاروق ستار بھی ایک نئی پارٹی بناتے ہیں تو ان کا بھی یہی اسی طرح کی ووٹس ہوں گے اور ووٹ ڈیوائیڈ کریں گے یہ سب لوگ ووٹ کو آپس میں جو ہے وہ متحد نہیں کریں گے تو ووٹ کی مزید ڈیویجن ہوگی اس سے بہتر ہوگا کہ یا تو خاموشوں کے بیٹھ جائیں یا پھر جو ہے وہ آپس میں ان سب کو ملانے کے لیے کیونکہ وہ ایک سینئر آدمی ہے پرانے سیزن پولٹیشنز ہیں اور پاکستان متحدہ کامیمنٹ کے ساتھ رہ چکے ہیں تو وہ سب کو ملانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں تو اگر یہ اور وہ کردار جو ہے جو اس وقت موجود ہیں موجودہ جو اس لیڈرز ہیں متحدہ کامیمنٹ کے اندر اور پی ایس پی کے اندر اور باقی جتنی جو ہے ان کے فیکٹرز ہیں ایکشنز ہیں وہ لوگ بھی اگر فاروق سکتار کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ فاروق سکتار کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں انہا تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ فاروق بھائی کے لیے کہ فاروق بھائی بہت سہست ہو چکی ہے اب میرے خواہد سے آپ گھر میں بیٹھیں اور باقی جو ہے وہ کیا کریں یہاں میں ایک ہاں جی جی کامر بھی آپ کنٹیڈیو کریں انکشاف کروں یا بلیکنگ نیوز کہ جب فاروق سکتار اور ایمکیم بھادر آباد کے معاملات چل رہے تھے کچھ جنہوں کے نیے ہو گئے تھے اور فاروق سکتار صاحب بیٹھ گئے تھے موڈ دنبر صاحب کے حق میں تو پھر اچانک کوئی باتیں نہیں مانی گئیں کیا ہوا تو پھر فاروق سکتار پھر الیکشن کے نیے کھڑے ہو گئے تھے دوبارہ فاروق بھائی تو وہ الیکشن پوسپاؤنڈ ہو گئے تھے یہ بارش ہو گئے تھے جو اکیس اگس پہ گئے تھے اٹھائیس یا ستائیس جولائی دی جو بھی تھی اس سے اکیس اگس پہ چلے گئے تھے اس دوران میک یہ میرے ذرائع بھی انہوں نے تصدیق شدہ خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ اہم لوگوں نے ڈاکٹر فاروق سکتار سے رابطہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ محمود مولوی کے حق میں بیٹھ جائیں ہم آئندہ عام انتخابات میں آپ کو یہی سے ٹکٹ دیں گے قومی اسیم لی کا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ذمہ دار لوگوں نے اس میں ایک ایم پی اے بھی ہے سینس ایم لی کے انہوں نے تو ڈاکٹر فاروق سکتار میں آپ کو بتاؤں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب گئے تھے آپ تھی کہہ رہے ہیں کامران بھئی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی اچھے چلیں اس ملاقات کا مجھے یاد دلائیے گا میں بھولنا جاؤں کہیں میں آپ کو ریزلٹس بتا دیتا ہوں یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے تحت یہ ایک اور اپلوڈ ہوا ہے ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹاپ فائف کینڈیٹ دو سو تریسٹ میں سے دو سو آٹھ پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ اناؤنس کر دیا گیا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی تیس ہزار ستتر ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ایم کیم پاکستان آٹھ ہزار آٹھ سو پچیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر تی ایل پی چھ ہزار نو سو ستتر ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر اور دوکٹر فاروق ستار دو ہزار چار سو چور سٹھ کے ساتھ چوتھے نمبر پر اور پی ایس پی آٹھ سو چوہتر ووٹ کے ساتھ پانچوے نمبر پر ہے اچھا کامران میں ہی ہوا یہ کہ خالد بگمول صدیقی نے ملاقات ہوئی ان سے دوکٹر فاروق ستار صاحب سے پہلی ملاقات تو جب ان کی اہلیہ جو والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا ڈاک ساپ کے تو اس کے بعد ملاقات ہوئی تو اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے جی آپ ایمکیم میں دوبارہ سے شمولیت تو اختیار کر لیں ٹھیک ہے یا اس الیکشن کے حوالے سے مشترکہ طور کے اوپر جو بھی موید انمر کے بیٹھنے کے حوالہ ہے وہ آپ کر لیں لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا اور ساری چریز تھی اس کے اوپر جو این اے ٹو فورٹی فائیو کے الیکشن کے حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ سرار تھا کہ دھائی سو تین سو جو ایمکیم کے کارکنان ہیں وہ آئیں اور ڈیڑھ دو سو جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے جو کارکنان ہو وہ آئیں اور یہ ایک بھری ہوئی محفل کے اندر جو ہے وہ آناؤنسمنٹ ہو یعنی کہ ایمکیم میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا پھر تو یہ یہ اس میں حرج کیا تھا ویسے آپ کیا سمجھنے کہ حرج کیا تھا کہ ایمکیم کی آنا کا ایشو تھا یا ڈاکٹر صاحب کی آنا کا ایشو تھا تو یہ کیوں کیا وجہ تھی اس کی وہ ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں وہاں پہ بزرگ کا آئیتہ کہ جی بزرگوں نے منع کر دیا ہے کون سے بزرگ ہیں اب یہ آپ بیتا جانتے ہیں کہ کون سے بزرگ ہیں جی ارمان بری بزرگ بتایا ہے یہ رکھیں 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 یہ وہ جو افشین منصور کہتی ہیں یہ وہ والے بزرگ تو نہیں ہیں جی بزرگ تو بزرگ ہوتا ہے جی جی اور جو ہے وہ فاروق بھائی سے میری ڈائیٹ بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا جی بزرگوں کے حلقے میں جو ہے وہ ان کی بھی کچھ جان پہچان ہے اور انہوں نے بھی بزرگوں سے پتا کروایا ہے تو ان کی طرف سے تو بزرگوں کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نے مجھے نہیں پتا چلی کہ بزرگوں نے منع کیا یہ جو ہے وہ وہاں پر خود لوگوں نے جو ہے وہ وہ لوگ خود نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے کوئی محفل میں کوئی وہ آئیں اور آکے انانسمنٹ کریں اور پھر جو ہے وہ دھوم ڈڑک کے سے نہ ہونا چاہیے کہ خاموشی سے آئیں فاروق بھائی اور خاموشی سے آکے بیٹھ جائیں تو چاکہ جو ہے وہ یہ تاثر نہ جائے کہ فاروق بھائی کو جو ہے بہت کوئی سینئر پوزیشن دی جاری ہے پس وہ آکے شامل ہو جائیں اور بعد میں تیہ کریں گے کہ اب ان کو کونسے پوزیشن میں رکھا جائے گا تو تو وہ بزرگ تو سب کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں نا میں نے کہنا ہے بلال بزرگ تو بزرگ ہوتا ہے بزرگ تو سب پر ہاتھ رکھیں گے تو تو بزرگوں کے ہاتھ کس کے اوپر ہیں یہ تاہر بٹ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بزرگ نیوٹل ہیں تاہر بٹ کا کمنٹ آیا ہے کہ بزرگ نیوٹل ہیں یہاں میں اتنا کہوں گا کہ یہ یہ تو پھر خان صاحب سے پوچھا جائے نیوٹل کا وہ زیادہ سے ہی بتائیں گے اچھا چلیں بزرگوں پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو الیکشن کمیشن نے ابھی جو نتیجہ جاری کیا ہے دو سو دس پولنگ اسٹیشن کمپلیٹ ہو ہیں پی ٹی آئی نے جی تیس ہزار تین سو پینسٹھ ایمکیم آٹھ ہزار نو سو ساٹھ اور ٹی ایل پی سات ہزار اٹھانوے ووٹ ہیں یہ اب دو سو تریسٹھ پولنگ اسٹیشن میں سے دو سو دس پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے آپ ہمارے ساتھ آڈینس جڑے رہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے سے پہلے پہلے انشاءاللہ سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور لیکن اب یہ سارے ووٹ پی کاؤنٹ کر لے تو اب پی ٹی آئی کے مقابلے میں دور دور تک ایسی کوئی انہونی اب لگتی نہیں ہے کہ اب باقی کے جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے اوپر ایسی انہونی ہو جائے کہ جی ایمکیم جیت جائے یا جو دیگر کوئی پولٹیکل پارٹی تو اس کا کینڈیڈیٹ جی جائے اس لیے کہ تین سو دو سو تریسٹھ میں سے اگر دو سو دس کا آگیا ہے تین سو تریسٹھ میں سے تو دیفنیٹلی اب یہ تھوڑے سے پولنگ سٹیشن رہ گئے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی ہے اچھا جی بزرگوں کے بارے میں ارمان پہ ہی آپ کچھ کہہ رہے ہیں اچھا میں یہاں ایک بات یہ جیت کے حوالے سے آپ نے بات کیے بلکل یقین ہے پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولبین صاحب کی جیت ہو گئی ہے لیکن جس وقت الیکشن کمیشن ان کی جیت اناؤنس کرے گا غیر سرکاری حتمی جو نتائج کے مطابق کہ جی اینے دو سو پینتازی سے پی ٹی آئی کے امید بار محمود مولوی کامیاب قرار پائیں تو دوسری طرف میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ within یا تھوڑی دیر کے اندر ہی مولوی محمود صاحب اپنے استیفے کا اعلان کر دیں گے کیا یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ استیفے کا اعلان کیا جا سکتا ہے یا نیشنل اسیمیلی کا حلف اٹھانے کے بعد پھر جو ہے وہ استیفہ دیا جائے گا اور اگر اگر یہ سیٹ چھوڑتے ہیں ابھی اگر اسیمیلی کا حلف لینے سے پہلے اسیمیلی ایوان میں جا کے حلف اٹھانے کے بعد ہی استیفہ دیں گے نا اور اگر اس سے پہلے یہ اعلان کر دیتے ہیں تو کیا نتائج ہوں گے کیا معاملات ہوں گے کہ کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جبھی تو پھر جائیں گے ایوان میں اور پھر استیفہ دیں گے یہ 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 پروسس تو یہی ہے نا کہ دیکھئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کر دے گا کامیابی کا اور اسیمیلی کے اندر وہ جا کے حلف اٹھائیں گے دیکھیں چودری نصار صاحب آپ کے علم ہے نا چوتھا سال ہے اسیمیلی نے نہیں آئے آجا بیرال بھائی یہاں میں آپ کی بات اگر وہ اسیمیلی میں جا کے علم اٹھاتے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اسیمیلی میں نہیں آئے تو ایوان میں جا کے اس کے بعد ان کو آنے بھی نہیں دیا گیا اچھا بیرال بھائی ایوان میں جا کے وہ حلف اٹھاتے ہیں سن دولیں جی جی اگر ایوان میں جا کے وہ رواجہ شرف پرویز سے سپیکر قومی اسیمیلی سے حلف لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی نے اس اسیمیلی کو تسلیم کر لیا پہلی بات تو یہ کہ پھر وہ ایوان میں ان کا بائیکارٹ ختم ہو گیا اچھا یہ ابھی جو ہے وہ زارہ کہہ رہے ہیں کہ اس طیفے کی بات جو ہے وہ سبج نہیں آئی کیوں دیں تو ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس طیفے کی کیونکہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے قومی اسمبلی سے اس طیفے کا فیصلہ کر چکی ہے اور یہ جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہ تو ڈاکٹر آبر لیاکت حسین صاحب کی انتقال کے باعث ہوا لیکن جو اب مزید جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان سیٹس کے اوپر ہیں جو خود پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہے اور پھر دوبارہ آ کر دوبارہ الیکشن بھی لڑ رہی ہے یعنی کہ ریزائن کرنے کے بعد دوبارہ سے الیکشن بھی لڑ رہی ہے تو یہ کامران وجہ صاحب کی جو بات ہے نا یہ بڑا ویلٹ پوائنٹ ہے کیونکہ پی ٹی آئی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے گی نہیں جب اسمبلیوں میں بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نئے انتخابات ہونے چاہیئے تو یہ جو نئے جو کامیاب امیدوار ہیں یہ جب اسمبلی میں جائیں گے تو کیا حلف اٹھائیں گے یا حلف نہیں اٹھائیں گے اور کیا حلف اٹھانے کے اگلے دن جو دوبارہ سے ریزائنز دے دیں گے یا پھر چودری نصار کی طرح کریں گے کہ وہ اسمبلی میں جائیں گے نہیں تو کامران میں میرا خیال ہے کہ ویٹ ان سی کی پالیسی ہوگی اور میں آوڈینز میں بتا دوں کہ ایک بڑا جو سوال لوگ سوچ رہے ہوں گے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ ہماری ڈسکیشن کے بعد کہ کیا یہ پھر ایسا کیوں کر رہی ہے پی ٹی آئی تو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سیٹ کو بھی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی اس سینس میں کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو ووٹر ہے وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ رہے اور وہ ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے جو اسمبلی ہے اس سے ریزائن بھلے سے کیا ہے لیکن وہ ووٹر کو نکال رہے ہیں موب کو چارج کر رہے ہیں اپنے ورکور کو چارج کر رہے ہیں اور کوئی بھی موقع کسی اور پارٹی کے ہاتھ میں نہیں جانے دے رہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو امیدوار ہیں یہ جیتنے کے بعد اسمبلی میں جائیں یا نہ جائیں لیکن یہ ریزائن نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ دوبارہ سے سیٹ کے پر جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے میرا خیال ہے یہ تین مہینے کے اندر ویسی نومبر کا جو معاملہ ہے یا جنوری یا فروری کے اندر دوبارہ سے قومی اسمبلی کے الیکشنز ہیں جنرل الیکشن کی طرف بھی جانا ہے سارے کے سارا معاملہ تو یہ سارے کے ساری جو موب ہے وہ خود پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہے جی جی بالکل بات یہ ہے جہاں ارمان بھئی بلکہ آپ سن پا رہے ہیں ارمان بھئی مجھے جی بالکل سن پا رہے ہیں ارمان بھئی آپ سٹیل ہو گئے ہیں آپ پلیز جا کر دوبارہ سے آئیں اور آپ کی آپ ہمیں سنائی نہیں دے پا رہے تو ناظرین یہ ریزلٹ آ گیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ریزلٹ آیا ہے دو سو بارہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ کمپیٹ ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ تئیس ہزار پانچ سو اسی ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں ایمکیم پاکستان کے جو امیدوار ہیں مہید انور وہ نو ہزار تین سو ستائیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں تیل پی کے جو امیدوار ہیں سات ہزار دو سو آٹھ ووٹ لے کر تیسری نمبر پر ہیں اور ڈاکٹر فارو ستار جو کہ انڈیپنڈنٹ لڑے تھے وہ دو ہزار چار سو پچانوے ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہیں تو یہ ریزلٹ آ رہا ہے اور اس کے نتیجوں کے اندر اب صرف میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا کہ کل کتنے ووٹ پڑے ہیں کس طریقے سے جو ہے کون سی پولٹیکل پارٹی نے کتنے ووٹ لیے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والی ہیں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سوال کا جواب ارمان بھائی یا کامران وجہال بھائی دیں مجھے کامران بھائی ایک سوال تھا اور وہ سوال میں لیتا ہوں بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ اور موقع کی مناسبت سے ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اوپر آ جائے تو پھر اس کو لو تاکہ لوگ پر سمجھ جائیں شاہد میرا خیال ہے کہ وہ اوپر چلا گیا ہے ایک ہمارے جو اس لائف سیشن کو دیکھ رہے ہیں ایک صاحب انہوں نے یہ لکھا تھا وہ بہت اوپر چلا گیا ہے کہ ایمکھم جیت جاتی اگر وہ مہاجروں کا خیال رکھتی جی جی مہاجروں کا خیال رکھتی مہاجروں کا خیال دو ازار دو سے اگر مہاجروں کا خیال رکھنا تھا نا یہ بلکل میں ایک کراچی کے شہری کے حصے سے بات کر رہا ہوں جب دو ازار دو میں پاور میں تھی نا تو آپ گورنشپ نہیں لیتے آپ اتنی وزارتیں نہیں لیتے اتنی اختیارات نہیں لیتے آپ کم از کم اس کوٹا سسٹم کو تو مشرف کے دور میں ختم کروا سکتے تھے کراچی کی مہاجروں کی بات کرنی تھی آپ نے تو آپ نے کب کیا مہاجروں کی بات آپ یہ بتائیں نا کہ کہاں کیسا حق نائنٹین ایٹی ایٹ میں ایمکی ایم نے پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا کتنے سال ایمکی اپوزیشن میں رہی ہے یہ آپ دیکھنے اٹھا گئے حکومت میں رہی ہے مشکل سے تین چار سال یا پانچ سال ہوں گے چار سال اپوزیشن میں رہنے کے باقی ہر سال تو اور کسی تاتھ حکومت میں رہیں آپ کو کیا حق قوم کو عوام کو کراچی کو کراچی والوں کو کیا حق ملا مہاجروں کو کیا حق ملا یہ تو بتائی آپ مہاجروں کو اور کیا ایمکی ایم جیت جاتی ایمکی ایم کب نہیں جیتی ہے نائنٹین ایٹی سیوین میں جب بلدیات انتخابات ہوئے پہلی بار ایمکی ایم نے حصہ لیا ہے تو کراچی والوں نے تو دوزار دو تک دوزار تیرہ تک تو ایمکی ایم کو کھل کے بوٹ دیا ہے تو آج اگر آج اگر کراچی والے نالا ہو گئے ہیں مہاجر بوٹر نالا ہو گیا کیوں ہوئے اس کی وجوات ہوں گی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ نے کچھ ڈیلیوری نہیں کیا رو کر وسیم اقتر صاحب رو کر جب چار سال مدھے لوٹ لیے میئرشپ کے تو رو کے کہہ رہا ہے کہ میں کہاں روتا میں کیا کرتا لال بھائی بہت بہت درس آئے اس کراچی نے بہت سہلیا اس کراچی نے افسوس کے ساتھ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں شاید کراچی والوں کو تحریک انصاف کی شکل میں کوئی امید نظر آئی تھی انہوں نے بھی مایوس کیا مایوس کیا مایوس کیا جی ارمان بھی کیا کہیں گے اس پہ آپ بلکہ صحیح بات ہے یہ جو اس وقت این اے ٹو فورٹی فائب میں الیشن ہو رہے ہیں اور این اے ٹو فورٹی فائب میں آپ دیکھیں تو سڑکیں جو ہیں وہ اگر ہم جو ہے یہاں سے ڈاؤن ڈاؤن کی طرف جائیں صدر کی طرف جائیں تو آپ کو جانگی روڈ سے جمشید روڈ سے یونیسٹی روڈ سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ تمام روڈیں اے ٹو فورٹی فائب میں آتی ہیں تو یہ اے ٹو فورٹی فائب کا جس وقت حال ہوا ہوا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ایسی سڑک نہیں ہے جو کہ صحیح ہو اور لیس بیلہ کے بھی حال دیکھ لیں کہ کیا حال ہے لیس بیلہ کے بھی جو ہے وہ یہی پر آتی ہے تو اے ٹو فورٹی فائب جو ہے وہ مین جو شہر ہے شہر کے جو مین حصہ ہے تو اس کو کور کرتا ہے اور وہاں پر سڑکوں کا یہ بہت برا حال ہے اگر پی ٹی آئی پچھلے پانس سال سے چار سال سے یہاں پر تھی تو پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے کیا کر لیا ہے اوپر پی ٹی آئی کے فنڈز کہاں چلے گئے اور پی ٹی آئی نے سڑکوں کی بہتری کے لیے کیا کام کیا وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ تو کیمسی کا کام ہے یہ جو ہے وہ واٹر بورڈ کا کام ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے آپ بھی وہی کرتے رہے جو یہ والی گورنمنٹس کر رہی تھیں جو ایمکی ایم کر رہی تھی اور جو پی برس پارٹی کر رہی تھی ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر رہے تھے پی ٹی آئی نے وی آ کر وہی کام کرنے شروع کر لیے بلیم گیم کا بلیم گیم جو ہے وہ کیا آئندہ بھی برقرار رکھیں گے اگر یہ بلیم گیم تو یہ پھر آخری جیت ہوگی کراچی میں اس کے بعد پھر کراچی والے کسی اور کے طرف دیکھنے شروع کر لیے بلیم گیم جائے وہ ختم ہونا جائے بلیم گیم بہت ہو چکا ہے اور کراچی والے تھک گئے بلیم گیم دیکھ دیکھتا ہے یہ میں ایک بات بڑی ایمانداری سے وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چودہ ایم اینے نے اس نے کیا کیا عمران خان نے یہاں پر ہر ایم اینے کو ساڑھے جب سب تک وہ اپنے جو ان کا دور تھا تینئور تھا اس میں دوزار اٹھارہ انیس پندہ کروڑ روپے دیئے ہر ایمہنے کو دوزار انیس بیس پندہ کروڑ روپے دیئے ھیک دیا پھر دوزار بیس و عدveda کروڑ روپے دیئے اور ڈوہزارrienکس ڈوہزار میں عمران خان پہنتیس پہنتیس کروڑ روپے ایک ایک ایمہنے کو دے کر گیا تا ترقیاتی پنڈ کے نہیں ہے کراچی کی ترقی کے نہیں ہے تو یہ این ایم 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 ا لگائے اگر کراچی میں لگائے جاتے بلا لگا صرف سڑکوں بھی لگا دی جاتے تو سڑکیں بہت اچھی ہوتیں بہت بہتر ہوتیں اس وقت کراچی کا یہ حال نہیں ہوتا جس وقت ہو رہا ہے ہر سڑک جائے وہ اچھا اچھا چلیں چلیں آرمان بھئی آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن ریزلٹ آ گیا ہے ایک اور دو سو سو سولہ پولنگ اسٹریشن کے ریزلٹ مکمل ہوئے ہیں اور اس کو الیکشن کمیشن نے ریلیز کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مولوی محمود صاحب ہیں انہوں نے چوبیس ہزار ووٹ کا جو ہنسہ ہے وہ پروس کر لیا ہے چوبیس ہزار دس ووٹ لیے ہیں اور وہ پہلے نمبر پر ہیں دوسرے نمبر پر ایمکیم پاکستان کے امیدوار محید انور ہیں انہوں نے نو ہزار چار سو تیراسی ووٹ لیے ہیں تیسرے نمبر پر ٹی الپی ہے سات ہزار تین سو تیس اور چوتھے نمبر پر ڈاکٹر فارو شتار ہیں انہوں نے دو ہزار پانچ سو چھبیس ووٹ لیے ہیں ہم آپ کو یہ ایکسکلوسف قسم کی معلومات غیر سرکاری غیر حتمی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کی جو ویب سائٹ ہے ایکسکلوسف قسم کا جو ایکسز ہمیں ملا ہے ہم وہاں سے یہ ریزلٹس آپ کو بقاعدہ اناؤنس کر رہے ہیں اور یہ ایک طریقے سے سرکاری ہی ہے لیکن چونکہ یہ بقاعدہ اناؤنسمنٹ اس طرح نہیں ہے کیونکہ جب حتمی ریزلٹ بنے گا تو خودانہ خاص سا وہ جو افشین منصور نے کہا تھا کہ اگر رات کو سسٹم نہ بیٹھا اور سسٹم بیٹھ کر کچھ چیز نہ ہوئی تو اس وقت تک کے لیے یہ ریزلٹ ہی ویلڈ ہے لیکن ہم نے لانڈی میں بھی ارمان بھئی آپ کو یاد ہے لانڈی والا جو بھی تھا بلال یہ سسٹم بیٹھتا کس کے اوبر ہے نہیں 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 میں بتا رہا ہوں یہ جو لازٹ ٹائم ٹو فورٹی کے لیکشن ہوا تھا ارمان بھئی لانڈی والا جی بلکل اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹیل پی نے کیا الزام لگایا تھا بلکل آخری وقت میں تین پولنگ اسٹیشن کا جب رات کے گیارہ سڑھے گیارہ بجے ریزلٹ ابھی تقریباً کبھی تھا تین پولنگ اسٹیشن کا رہ گیا تھا اور یہی سسٹم تھا جس سسٹم سے ہم یہ ساری کجھے بتا رہے ہیں تو یہ سسٹم بیٹھ گیا تھا اور اس سسٹم کے بیٹھنے کے بعد اس سسٹم سے پہلے ٹیل پی جیت رہی تھی تقریباً کوئی سو ڈیٹھ سو ووٹ کا فرق تھا اور اس سسٹم کے بیٹھنے کے بعد جو ریزلٹ آیا تین پولنگ اسٹیشن کا اس میں ستر اسی ووٹ کے ساتھ ایمکیم جیت گئی اور ٹیل پی ہار گئی اور ٹیل پی آج بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سسٹم بٹھا کر ہمیں آ رہایا گیا لیکن لیکن یہ ارمان بھئی یہ اتنا گیپ تو سسٹم کو بٹھا کر cover نہیں ہوگا ہاں یار یہ تو سسٹم کو بٹھا کر cover نہیں ہوگا پلس یہ کہ ہو سکتا ہے جو جتنے بھی ووٹس ہیں وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بکری آدھ رکھا جائے یا کچھ اس طرح سے ہو جائیں کوئی مامنات ہو جائیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں ملے ہی نہیں جب کاؤنٹنگ میں دوبارہ کاؤنٹنگ ہونے لگے تو پتا چلا ہے کہ وہ بیس ہزار ہی وہ دو ہزار ووٹس ہیں وہ جو ہے وہ ایک زیرو نکل جائے اس میں سے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ تو سسٹم کے اوپر دیکھیں سسٹم کا حصہ ہے نا یہ تو سارے کے سارے یہ جو سسٹم کے اوپر چڑتا ہے دیکھیں ناظرین یہ دیکھ لیجئے گا آپ یہ تو سسٹم بیٹھ جائے گا اگر سسٹم بیٹھ جائے گا تو پھر ووٹ پتہ نہیں کہا چلے جائیں گے بلال ارمان نے ایک باتی کہ یہ سسٹم بیٹھتا کس پر ہے آج سسٹم بیٹھتا میں بتاتا ہوں آپ کی کس پر بیٹھتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں دو سو اٹھارہ کمپلیٹ ہو گئے جی اور اب یہ بہت تیزی کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کے اندر یہ سارے وزرٹ آ جائے گا آپ اس کو کنٹینیو کریں آڈینس دیکھ رہیے گا ہم انشاءاللہ سے اس کو کمپلیٹ کریں گے اگر ارمان بھی اور میرا انٹرنیٹ سسٹم نہ بیٹھا تو ہم کنٹینیو کریں گے تو کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارا جو انٹرنیٹ سسٹم ہے وہ بھی کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہے آچھا جی ٹاپ جو کینڈیڈیٹ سے میں بتاتا ہوں دو سو اٹھارہ پولنگ سٹیشن کا جو ریزلٹ آئے ہیں اس میں چوبیس ہزار دو سو اکیس جو محمود مولوی صاحب کے موید انبر کے نو ہزار پانسو نینانوے ہیں اور احمد رضا صاحب کے سات ہزار چار سو سمتنگ ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے دو سو دو ہزار چھ سو ووٹ ہو چکے ہیں تو اچھا جی اب اس میں اب ہم بات کر رہے تھے ایک جو سوال آ رہے ہیں بار بار وہ شاہد علی نے بھی یہ کوششن کیا ہوئے اور بلکہ یہ بھی ایک اچھا یہ دیکھیں ایک فاطمہ آنیس نے کوششن کیا ہوئے دھانگلی سے پڑے ہیں ووٹ محمود کو دیکھیں سر ایسا نہیں ہے میرے خیال ہے دیکھیں آپ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے جو ووٹ کسی کو پڑا ہے ہاں نہیں جی یہ غلط بات ہے کوئی دھاننے سے ووٹ نہیں پڑا ہے بہت پورامن طریقے سے وہاں پہ میں سارا دن مائی پہ رہا ہوں بہت پورامن طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے بہت law enforcement agencies تھی alert تھی پوری کوئی کہیں سے کوئی دیکھیں چھوٹے موٹے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن کوئی زور دوستی دھاننی یہ ایسی کہیں سے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اچھا دھاننی کون کرے گا تحریک انصاف کرے کہ جو حکومت میں نہیں ہے سندھ میں بھی حکومت میں نہیں ہے فیڈ میں حکومت نہیں ہے یہ پہلے یہ ارمان بھئی آپ سننے ہیں یہ پاکستان پیپرز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان نے ایمکیم کا باری کام تو نہیں اتارا حمایت کر کے اگر ایمکیم کی حمایت نہیں کرتے اور آج تو پیپرز پارٹی والے ان کے کیمپ میں جا کے بیٹ کے بقاعدہ ووٹ ڈلوائیں اگر یہ بھی نہیں ڈلواتے تو میرے خواہ سے اتنے ووٹ بھی نہیں پڑھتے بلال ان کو دو اگر پیپرز پارٹی کے ووٹر کو آپ آزاد کر دیتے تو میرے خواہ سے اتنے ووٹ بھی نہیں پڑھنے تھے یہ تو کامران ماں پر موجود تھے میں تو خود دیکھا ہے میں آئی وٹنس ہوں اور دوسری بات یہ بلال اب چاہے ایمکیم بھادر آباد ہو ڈاکٹر فارو ستار ہو مصطفیٰ کمال ہو آفاق احمد ہو ان سب کو مہاجر ووٹ کی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے یہ سب اپنی جماعتیں بنا کے بیٹھ گیا کیا نکلا ریزار کیا نتیجہ ہے کیا نتیجہ ہے آپ کے سامنے ہم کہاں کھڑے کراچی والے کہاں کھڑے ہیں نہ ہمارے نوجوانوں کو نوکرییں ملتی ہیں اب ان سے پوچھا جائے ان تیس سالوں میں اینکیم اتنی پاور میں رہی ہے اس دن کے لیے کہ مہاجر نوجوان جو ہے وہ ڈیلیوری بائی بائی گیا چلائے گا فوڈ پانڈا یا کسی ریسٹوان میں یہ رہ گیا ہے کامران بھئی کامران بھئی اردو سپیکنگ کے لیے جو اردو سپیکنگ کے لیے فوڈ پانڈا بچی ہے فوڈ پانڈا کراچی شہر کے اندر ہے اور اگر وہ بھی کسی وڈیرے نے لے لیا نا اس کا ٹھیکہ بھی یا کمپنی خرید لی فوڈ پانڈا گئی پھر تو آپ گئے پھر آپ کے پاس کوئی نوکی نہیں ہے بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بلکل اگر وہ بھی کسی وڈیرے نے کسی جاگیر دارے نے فوڈ پانڈا کو خرید لیا تو کراچی کے نوجوانوں کے پاس وہ بھی نہیں رہنی گریجویٹس ہیں ماسٹرز ہیں ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریز موجود ہیں کیا بجے ہے کہ چودہ تیرہ چودہ سال سے جتنی بھی سرکاری ملازمتیں آ رہی ہیں شہری سن کی ان سب کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں آپ سب کے اوپر دیکھ لیں کہ پاکستان پیپس پارٹی نے وہاں دہیس سن سے لوگوں کو یہاں پر لاکر ان کو نوکرییں دی ہیں جالی ڈومیسائل بنے ہیں حد تو یہ ہے کہ ڈی سی ایسٹ کا جو ڈومیسائل کا پورا آفس تھا وہ جلا دیا گیا اس میں مسٹر کامران فضل کے نام یا مسٹر بلال کے نام پر کون سا جو ڈومیسائل پی آر سی تھا اس کے نام کے اوپر اب کس کا نام چڑھائے اور کون کس کو نوکری دی جاری ہے یہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا اور مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس بات کا ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو میری فیلڈ ہے اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ میں نے کل بڑے ایک اہم صاحب کڑے ہوئے تھے میرے ساتھ اور باتیں چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی نے کیسی بھرتیاں کی ہیں میں نے کہا کیسی کی ہیں انہوں نے کہا یار ایک سٹینو گرافر آئے ہیں ہمارے پاس بڑی چودہ پندرہ سولہ گریٹ کے اندر تو جیسے آئے تو ہمیں بے بیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہائی کوٹ کے اندر آپ کے جو بھی آرڈرز ہوا کریں گے ڈائریکشنز ہوگی اس کو بنا کر آپ کو دیا کریں گے اور بہت تیزی کے ساتھ کام ہوگا اور وہ کہتے ہیں چھے لوگ اپائنٹ ہوئے ہیں اس میں تو وہ کہا کہ ہم نے کہا کہ آ جائیں ان کے لیتے ہیں جی ان سے کام کراتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا سو این سو این سو این سو این سو لکھو تو نے کہا سہی مجھے تو شورٹ اینڈ نہیں آتی تو پہلے تو وہ گھرگایا اور انہوں نے کہا بھائی تو مپائنٹ ہو گیا سرکاری ملازم ہو اور اتنے بڑے گریٹ پر آئے ہو تو تمہیں شورٹ اینڈ نہیں آتی تو کیسے آ گئے انہوں نے کہا سہی بس گزارہ کر لیں اسے گا چلو چھوڑو تم شورٹ اینڈ چھوڑو تم بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھنا شروع کرو پتہ چلا وہ جو کہہ رہا ہے تو وہ بھی انگلیش میں نہیں لکھ پائے حالت یہ ہے حالت یہ ہے کہ چلے پاکستان پیپرس پارٹی اگر میرٹ کے اوپر بھی کرے نا تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے یعنی کہ میرٹ کے اوپر یہاں ڈاکٹر آ رہا ہو میرٹ کے اوپر انجینئر آ رہا ہو میرٹ کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ کوئی چپڑاسی آ رہا ہو میرٹ کے اوپر فائر برگیڈ میں کوئی آ رہا ہو میرٹ کے اوپر کوئی بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی میں آ رہا ہو کیمسی میں آ رہا ہو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر بکرہ عید میں ڈوب گیا اس روز کراچی شہر میں پوری کی پوری ایڈمیسٹریشن چھٹیاں منانے کے لیے گاؤں میں تھی کراچی میں تھا ہی نہیں کوئی کراچی میں کوئی تھا ہی نہیں یعنی کہ کراچی کی پوری کی پوری ایڈمیسٹریشن ڈسٹک سینٹرل کی پوری کی پوری ایڈمیسٹریشن کراچی سے نہیں ہیں وہ کراچی میں نہیں رہتے ان کے سٹیک نہیں ہیں کراچی میں اور یہ جو بالکل کامران میں نے صحیح بات کی ہے ایک فوڈ پانڈا بچی ہے اس وقت فوڈ پانڈا بچی ہے جو کہ اب یہ کراچی کے نوجوانوں کو روزگار دے رہی ہے اور اس پہ تو دیکھیں نا اب خود جماعت اسلامی جو کہ خود قوم پرسٹی کی سیاست میں بلید نہیں کرتی لیکن جماعت اسلامی نے بھی پچھلے دن وں جو آواز اٹھائی ہے بلکل وہ یہی اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی کے نوجوانوں کو نوکریہ نہیں دی جارہی تو یہ تو سارا معاملہ ہے ساری کے سارا بلکل کامران بھی بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں جی ارمان بھئی دو سو بیس دو سو بیس ہو گئے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی چوبیس ہزار پانس سو اکیہون بوٹ لے کر پی ٹی آئی آگے ہے اور دوسرے نمبر پر ہے نو ہزار ساس سو چالیس ایم کیم جی ارمان بھئی کنٹینی کیجئے بلکل صحیح بات ہے اس پر جو ہے وہ کراچی کا بہت برا حال ہے ہر ہر حوالے سے کراچی بہت برا حال ہے سڑکوں کو دیکھیں انفرسٹریکچر کو دیکھیں سڑکوں کو دیکھیں وہاں پر بھی برا حال ہے اور اگر نوکریوں کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کو تو نوکریہ ملی ملی نہیں رہی ہیں اور جو نوجوان کراچی کا جو ہے وہ جو پڑھ بھی رہا ہے وہ اس کا brain drain ہو رہا کیونکہ جو نوجوان ہے وہ یہاں پر پھر وہ نوکری کرنے ہی نہیں چاہتا وہ پھر باہر چلا جاتا ہے تو یا تو یہاں پر جو ہے اس وقت جو اردو سپیگنگ ہیں وہ دو سو میں بٹے میں یا تو ان کا جوان جو ہے نوجوان باہر جا رہا ہے یا پھر وہ فوٹ پانڈے کی نوکری کر رہا ہے یا اس طرح کی جو ہے وہ لوہر جو نوکری ہیں وہ اس طرح کی نوکریوں کو نوکری نہیں مل رہی ہیں اس کے سور week ہو رہی ہیں وہ ابھی جو ابھی ویسنٹلی ابھی جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اپلس کے اندر اس سے پہلے جو بھرتیاں آ آ چھے سو کی جو گنج Legends تھی ٹرافک پولیس کے اندر پھر ٹرافک پلس میں چھے سو لوگوں کو اندرونیستن سے بلایا گیا تھا اندرونیستن کی پولیس سے بلایا گیا تھا یہاں پر اور پھر ان کو جو ہے وہ تین مہینے چار مہینے پاس چھے مہینے جو ہیں ان کو یہاں پر ڈیپوٹیشن میں رکھنے کے بعد ان کو یہاں کے پولس میں زم کر دیا گیا. تو یہ زم کرنے کی کونسی پالیسی ہے. اگر یہاں پر چھے سو ویکنسی خالی تھیں تو آپ کو کہاں پر چھے سو ویکنسیوں کو جو ہے وہ ایڈورٹائش کر کے یہاں ہی پر جو ہے وہ یہاں کے لڑکوں کو لینا چاہیے تھا لیکن آپ نے وہاں سے بھلا کے لے کر آئے اب وہ جو یہاں زم کر دیا گیا تو کون چھے سو ویکنسی جو خالی ہوئی اب وہ کہاں خالی ہوئی ہیں وہ اندرینیسیم کے جو شہر ہیں ان کے اندر خالی ہوئی ہیں تو اب وہاں پر جو ہے وہ بھرتیاں ہوں گی یہاں پر جو بھرتیاں ہوئی ہیں جو نمکوزم کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ یقیناً چھٹی جب آئیں گی تہوار آئیں گے یا جو اس طرح کے معاملات ہوں گے اس میں وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گاؤں چلے جائیں گے اور کراچی پھر وہی بے جو بغیر سیکیورٹی کے ہوگا یا بغیر اس طرح کی ٹیوٹیز کے ہوگا تو یہ بلال یہی معاملات چل رہے ہیں کراچی میں کہ کراچی کے جو لوکل ہے اور اس میں مختلف پولٹیکل پارٹیز رہے ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ اس بات کی طرف نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کو نوکری دی جائے جاکہ مقامی لوگوں کا اسٹیک ہو یہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی فرقہ بندی کی طرح نہ لے جائے جائے یا کوئی یہ نسلی بنیادوں پر نہیں ہے بلکہ یہ معاملے اس وجہ سے اٹھایا جاتا ہے کیونکہ جو بندہ جہاں رہتا ہے اس کے وہاں پر اسٹیکس ہوتے ہیں وہ وہاں اس شہر سے محبت کرتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے تو وہ اس شہر کا زیادہ بہتر انداز پر خیال کر سکتا ہے اور وہ اسی طرح سے کام کرے گا جو اپنے گھر کے لیے جس طرح کام کیا ہے وہ اپنے شہر کے لیے کرے گا اب ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ کراچی کو اپنا کوئی نہیں سمجھتا کون نہیں کرتا کوئی اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کا یہ حال ہے ہر طرح سے ہر پہلو سے کراچی جو ہے وہ ملکل تباہ و بربادی کے دہانے پر کھڑا گا ہے دوسری بات میں یہ کراچی کو جو آن کرنے کی بات ہے نا آپ میرے عبدالسطار اقوانی تو محروم دنیا میں نہیں ہیں ڈاکٹر فارو سطار سے پوچھ لیں اس کا فہیمو زمہ آئے تھے پھر مصطفہ کم وہ نعمت اللہ خان صاحب آئے تھے مصطفہ کمال صاحب آئے ان سے پوچھیں سب سے کہ آپ کراچی کے کتنے فیصد علاقے کے میر تھے میر کراچی کے پاس صرف کراچی کا سیتیس فیصد علاقہ ہے ایریا وہ سٹی میر کے اختیارت وہاں تک ہیں باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں سیویل ایوییشن ڈی ایچ اے کنٹومینٹ ریلوے پورٹ کاسیم کے پی ٹی سب اسے بڑے سٹیک ہولڈر سکسی سیون پرسن کراچی کے سٹیک ہولڈر تو یہ ہے اب صدر کا آپ کو نہیں پتا ایک روڈ آمی لیا کا تو سین صاحب نے اپنے دور میں ہونا ہی پارکنگ پلازا کے ساتھ جو روڈ جا رہی ہے بہت عرصی سے خراب تھی تین دن کے بعد جب ہم آئے ہیں تو وہ روڈ پوری خودی فی تھی بولا جی کنٹومینٹ والے آئے تو انہوں نے خود دی ہمیں یہ نہیں پتا کہ کراچی کا کون سا کراچی کا میر کراچی جو بھی میر آئے آنے والی جو بھی حکومت آئے کم از کم کراچی کو ہنڈر پرسن یہ قومی ایسیمگی سے یا کانون سازی کی جائے کہ اس میں کراچی کے میر کو پوری کراچی کا مالک تو بنایا جائے کوئی بھی آئے کسی بھی جماعت کا ہے کراچی کا میر جو ہے صرف کراچی کے 37 فیصد ایریے کا ہے حصے کا میر ہے وہ آپ اڑھا کے دیکھ لیں آپ کے لائے گاہیں آجا اس میں 225 کامران میں 225 پولنگ اسٹیشن ہو چکے ہیں اور 225 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے 263 میں سے اس میں اب میرا خیال ہے کہ بس اب چند ہی منٹ باقی ہیں کہ یہ ریزلٹ اناؤس ہو جائے گا اور اب 232 ہو گئے ہیں چلیں جی 263 میں سے 232 ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے چند منٹوں کے بعد یہ سارا کے سارا پولنگ جو ریزلٹ ہے وہ آنے والا ہے اور یہ 232 پولنگ اسٹیشن میں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو میں اس سسٹم کہاں سے دیکھ رہا ہوں اور یہ ایکسس میرا کیسے ہوا ہے یہ مت پوچھئے گا میں آپ کو سسٹم دکھا سکتا ہوں یہ باقاعدہ طور کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی پکچر فریز ہو گئی ہے دلال اچھا اچھا پکچر فریز ہوئی ہے جی اچھا چلیں آپ کنٹینیو کریں میں آتا ہوں واپس جی تو یہ اب بات کر رہے تھے کامران کے اس وقت جو سسٹم ہے کراچی کا وہ جو ہے اس کا جو حال ہے وہ مخت مستقل اب بورت طور پر تو نہیں ہوا ہے نا یہ یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے اور اس میں ساری قصوروار ہیں کوئی ایک قصوروار نہیں ہے ہم کسی ایک کو جو ہے پی ٹی آئی کو یا کسی پیپس پارٹی کو جو ہے یا ایم کی ایم کو جو ہے وہ مورد الزام نہیں ٹھارا سکتے یہ اس میں سب نے مل کر اس کا بڑھا گھرک کیا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے کراچی کا سب نے بڑھا گھرک کیا ہے آپ کراچی کی جماعتیں میں کہتا ہوں جو کراچی کے کراچی کی نواز اٹھاتی ہیں وہ کم از کم کراچی کی نصف آز تو اٹھائیں کہ کراچی کا جو کی ایم سی کے پاس علاقہ ہے جو ایریہ ہے کراچی کا وہ سینتیس فیصد ہے سینتیس فیصد کراچی کی وہ کم سی مالک ہے اور کہاں ہیں اس پہ تو کوئی آواز اٹھاتا ہی نہیں اچھا کامرن میں میں ریزلٹ بتا دوں میری آواز اور تسلیل سے آ رہی ہے دو سو بتیس پولنگ سٹیشن ہو چکے ہیں اچھا دو سو تریسٹر میں سے دو سو بتیس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے اس کے مطابق جو محمود باقی مولوی صاحب ہیں انہوں نے پچیس ہزار نو سو پینتیس پولٹ لیا ہیں اس کے بعد محید انبر ہیں ایم پیو پاکستان کے انہوں نے دس ہزار کا ہنسہ کر لیا ہے دس ہزار تین سو باون ووٹ لیا ہیں اور محمد احمد رزا ہیں ٹیل پی کے انہوں نے آٹھ ہزار تین سو نو ووٹ لیا ہیں محمد فاروق ستار ہیں انہوں نے دو ہزار نو سو ستاون ووٹ لیا ہیں اور سید حفیظ الدین ہیں پی ایس پی کے انہوں نے صرف ایک ہزار ووٹ لیا ہیں اچھا اب یہ ذرا ایک کمنٹ ہے کامران بھئی اگر یہ کمنٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو یا میں پڑھ دیتا ہوں اس کو یہ لکھا ہے جماعت اسلامی واحد حل ہے شاید ڈینٹ بینڈ اوفیشل یہ ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں یہ جو جماعت اسلامی مسلسل جو سبائی اور قوم اسمبلی کی جو الیکشنز ہیں اس پر نہیں لڑ رہی تو اس کی کیا لوجک ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ یہاں پر نہیں آ رہے مطلب سبائی الیکشن یا قوم اسمبلی کی طرف تو ان کا ووٹر کیا ڈس آٹ نہیں ہے یا وہ ڈسٹرپ نہیں ہے اس سیچوشن سے نہیں ان کا ووٹر بلکل بھی مایوس نہیں ہے جماعت اسلامی کا ووٹر اور ان کا ووٹر اپنی جگہ بلکل مضبوط ہے مسئلہ یہ ہے کہ واحد اس پورے عرصے میں یہ تین چار سال پانچ سال کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ واحد جماعت اسلامی کی ایک آواز تھی جو کراچی کے لیے آواز اٹھا رہی تھی اور کراچی کے کبھی وہ اتجاج کر رہے تھے کبھی دھڑنا دے رہے تھے کبھی اتجاجی ریلیاں نکال رہے تھے کبھی کئی کے پاس جا رہے تھے کراچی کے لیے جماعت اسلامی تھی اور جماعت اسلامی ہے ابھی اسی نیے وہ ان کا جو فرق تھا وہ اسی پہ تھا کہ جی ہم یہ کریں دیکھیں دیکھیں کامرہ میں ایک سوال تو دیکھیں ریز ہوتا ہے نا دیکھیں آسیم ملک نے بھی یہ کہا یس جماعتیز شوڈ پارٹسپیٹ آن آل پلیٹ فارمز دیکھیں پی ٹی آئی دیکھیں جو قومی اسمبلی سے صفحے دے دیئے نا انہوں نے دے دیئے اب اس کا مطلب ہے انہوں نے جو نون لیکی گورنمنٹ فیڈل کی اس پہ نہیں جانا انہوں نے قومی اسمبلی میں نہیں جانا لیکن وہ پھر یہ بائی الیکشن میں کیوں لڑھ رہے ہیں یہاں پر جماعت اسلامی کا بلاج جماعت اسلامی کا یہ کبھی حلقہ رہا بھی نہیں ہے اور جو جماعت اسلامی حلقہ ہیں شاید وہاں پر جو ہے یہ دھتے ہیں کلپ اور کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حافظ نیمی ڈیسائیڈ نہیں کریں گی یہ تو جماعت اسلامی مرکزی قیادت جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کونسے elekgement کو لڑنا ہے اور کونسے elekgement نہیں لڑنا میرے خاصل اس سے یہ جو زمنی اندخوابات ہوں گے وہ اگر جو جماعت اسلامی کے جو روایتی سیٹیں کراچی میں جن پہ یا جماعت اسلامی ہمیشہ جیتی رہی ہے وہ دوبارہ سے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان پہ یقیناً اپنا کینڈیٹ یہ لوگ کھڑا کریں گے اور ہر سیٹ پہ شاید جو ہے وہ جماعت اسلامی نے پہلے بھی اپنے کینڈیٹس کھڑے نہیں کیے اور ابھی بھی اس پردہ بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا کہ وہ ہر سیٹ پہ جو ہے جماعت اسلامی اپنا کینڈیٹ کھڑا کرے گی تو وہ بھی دیکھتے ہیں ڈائنیمکس کیا ہے کراچی کی اور کراچی میں ان کے جو ہے وہ اکسلیٹ کہاں پر ہے اور وہ کہاں پر جو ہے وہ جیت سکتے ہیں کہاں جیتنے کی ان کی چانسز زیادہ ہیں تو یہاں اس علاقے میں اس حلقے میں ان کے بہت قلیل ووٹرز ہیں بہت زیادہ ووٹرز نہیں تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کا ان کو اس بات کیا دیا کہ کہ یہاں پر الیکشن میں الیکشن میں کھڑا کرنے کا مطلب یہ کہ اب یہ اگلے آفتے بلدیاتی انتقابات ہیں تو اس الیکشن میں اپنا امیدوار کھڑا کر کے اپنی توانائی کو ضائع کرنا ہے تو وہ تمام توانائیوں کو جو ہے مجتمع کر کے کیوں نہ بلدیاتی انتقابات کے لیے اس پر سرک کیا جائے جس میں زیادہ ان کو چانسز نظر آ رہے ہیں نہیں 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 یہاں سے آسیم ملک نے آسیم ملک نے یہ کمیٹ کیا ہے بھائی یہ ٹرائے تو کریں پیپل آل آرڈی فیٹ اپ آن آل 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 آدھر پارٹیز بہتا وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹرائے تو کریں سٹوائی اسمبلی میں قومی اسمبلی میں آنے کی الیکشن لڑنے کی یہاں کا توہرک ہے نا جب جماعت اسلامی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پشکے الیکشن میں جب ہم نے دیکھا تھا جنرل الیکشن میں تو انہوں نے بائی گارڈ کر دیا تھا اور جو الیکشن کے دوران ہی تو جماعت اسلامی بہت ویرڈ ڈیسیشنز بھی لے لیتی ہے کبھی کبھی جس کے جیسے اس کو بہت نقصان بھی ہوتا ہے اور پھر وہ نقصان کو کور کرتے کہتے ہیں ایک عرصہ لگ جاتا ہے یقیناً آپ وہ جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ اس کمنٹس کو جماعت اسلامی کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس وقت جو ہے وہ جماعت اسلامی جس طرح سے حافظ نعیم نے جو کیمبین چلائی ہے خاص طور پر اور پچھلے دو تین ساتین سال سے خاص طور پر جو کیمبین چلا رہے ہیں کراچی میں وہ ہر جو مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور جاگر کر رہے ہیں اچھا جی اس میں جماعت اسلامی جو ہے جی کوئی ریزرٹ آگے تو میں ہمیں رک جاتا ہوں پہ رہے ہیں سید مصطفیٰ کمال نے پاکستان پاک سرزمین پارٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو این اے ٹو فورٹی فائیف کے زمنی انتخابہ جیتنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کیے جی کنٹیوی کریں بھی چلیں یہ بارال یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے اپوزیشن کی جماعتیں کھلے دل سے جیت کو تصویم کر لیں جی جی آپ کنٹیوی کریں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ جس طرح سے کیمپین کیے تو اب جماعت اسلامی نے ایک رائے ہاموہ ہوار کیے اور وہ رائے ہاموہ ہوار کرنے کے بعد ان کو یقین اب نیشنل اسیمیلیز کی اور پرمیشنل اسیمیلیز کی اسیمیتوں میں بھی فائدہ ہوگا یہ اے زمنی انتخابات کے جو میری ابھی حافظ نعیم صحیح بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو قیادت ہے وہ ہو سکتا ہے زمنی انتخابات میں انتظار آتا ہے انٹریسٹڈ نہیں ہو لیکن وہ عام انتخابات جو کہ اب دوہزار اگلے سال دوہزار تیس میں آ رہے ہیں عام انتخابات میں وہ بھرپور طریقے سے صوبائی اسیمیلیوں میں بھی اور نیشنل اسیمیلی میں بھی جو ہے وہ شرکت کریں گے اور حصہ لیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اب رائے ہاموہ ہموار کرنے میں جماعت اسلام ایک خاص طور پر کافی کامیاب ہو سکی ہے اور وہ اپنے کارکنوں کی سیاست سے نکل کر عوام کی سیاست جو ہے وہ آپ کر رہی ہے اور اس نے اپنے پوری سٹیٹیجی کو اس میں چینج کیا ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے نظر بھی آ رہا یہ بلکل صحیح بات چاہتا ہے یہ آپ دیکھے گا کہ جو بلدیاتی انتخابات جو لوکل بارج الیکشن ہوں گے اس میں جماعت اسلامی کا ایک اہم کردار ہوگا اہم کردار تھا کرے گی اور ساتھ ساتھ ابھی آپ نے بتایا کہ ٹی ایل پی ابھی آٹھ ہزار یا نو ہزار ووڈ لے چکی ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات نے ٹی ایل پی نے بھی اپنے کافی جگہ پہ بہت امیدوار گڑے کی ہیں وہ بھی آپ کو سرپرائز دے سکتی ہے بلدیاتی انتخابات میں اچھا جی بلکل اچھا کامران بھئی آپ کو جمیل احمد سلام کہہ رہے ہیں والیکم سلام یہ اگر آپ نے پڑھ لیا اچھا جی یہ اب جاکتے رہنا بھائیوں کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب سسٹم بیٹھتا ہے ارمان بھئی اس دن پر سسٹم نہیں بیٹھے گا تو دو سے ہمارے جاگنے یہ باوجود بھی سسٹم بیٹھے جاتا ہے بلال بھائی بلال بھائی آپ کی آواز کہاں چلے گئی ہے آپ کی آواز بلال بیپل بھی نہیں آ رہی ہے اور میں خاص ہے آپ کو جا کے واپس آنے پڑے گا تو یہ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے یقینا جو ہے وہ اس وقت بہت اہم معاملات ہیں اور بلال جو ہے وہ بھی چلے گئے ہیں واپس آئیں گے تو ہم مقید ریجلڈز جو ان کے پاس آ گئے ہیں تو ان کے بارے میں بریجلڈز کے بارے میں ہی پتا کریں گے تو کامران جماعت اسلامی کے بات کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی یقینا اب جو ہے وہ برپول طریفے سے آنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اگلے انتخابات میں کیا قومی اسیمبلی اور صبح اسیمبلی میں کراچی میں بھی بھرپول طرح سے آئے گی جی بلکل بلکل جس طرح انہوں نے اپنا ڈھانچے کو دوبارہ فعل کیا ہے نا بلدیاتی جو لوکل باڈیز کے معاملے الیکشن میں اپنا جس طرح انہوں نے اپنے ڈھانچے کو فعل کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے عام انتخابات میں جماعت اسلامی کراچی اور ہیدر آباد میں ایک مرکزی کردار آدھا کرے گی بشرتے کے بائیکارٹ کا منہ ہے آجا 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 یہ مسکان فاطمہ ہیں یہ ریگلر ہمیں سنتی ہیں اور دیکھتی ہیں یہ کہہ رہی ہے بلال بھائی کا سسٹم بیٹھ گیا ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے موبائل کا انٹرنیٹ کا سسٹم نہیں بیٹھا اور تو ہم آپ کو پورا کی پورا ریزلٹس دیں گے اس کے ساتھ ہی یہ جو بجاہت علی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے بلال بھائی خود بیٹھ گئے اور افشین کہہ رہی ہیں کہ یہ سسٹم اب نہیں بیٹھے گا اور بہت سارے لوگ اس سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بیٹھے گا ایسی ریزلٹس آتے رہیں گے اور تاہر بٹنے کہا ہے کہ سسٹم بنی گالا کی طرف بیٹھے گا آج اچھا بنی گالا کی میں بتا دوں جی آج اطلاع یہ ہے افائیں ہیں ہم اس کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں کسی صورت بھی افائی یہ ہے کہ آج جو افائی آر اب سے چند لمحات پہلے درج ہوئی ہے آہ عمران خان کے خلاف وہ دہشت گردی اور بغاوت کی ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا آج رات کوئی کاروائی ہو سکتی ہے عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے جوڈیشل مجسٹیٹ جو اسناعباد ہیں ان کی ان کے بارے میں جو عمران خان صاحب نے جو الفاظ ادا کیے تھے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے آج رات اور یہ افائیں زیر گردش ہیں اسناعباد کے اندر کے آہ این ممکن ہے رات کے کسی پہر آہ گرفتاری ہو اور اس سے پہلے انٹرنیٹ کی جو سروس ہے اس کو موطل کر دیا جائے یہ افائی ہے کنفرمیشن کہیں سے بھی نہیں ہے اور ہم ہماری کوشش ہے کہ اب صرف چند پولنگ اسٹیشن رہ گئے ہیں تو آپ نے جاگتے رہنا ہے آپ نے نظر رکھنی ہے ہم نظر رہا کے بیٹھے میں اور یہ سسٹم کہیں یہ نہ بیٹھ جائے اور آہ اب ہو گئے ہیں دو سو انتالیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج دو سو تریسٹ میں سے اب یعنی کہ چند ایک رہ گئے ہیں ایک دو درجن پولنگ اسٹیشن رہ گئے ہیں باقی سب کے آگے ہیں تو میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو اور جو سسٹم بٹھانے کی بات ہے اس پر بات چلیں کریں گے محمود مولوی صاحب ستائیس ہزار چھتیس ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں موید انور ایم ایم کے گیارہ ہزار چھ سو بہتر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں ٹی ایل پی کے محمد احمد رزا آٹھ ہزار پانسو اکتر ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ ازاد امیدبار ڈاکٹر فاروق ستار تین ہزار ایک سو اٹھارہ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں اور پی ایس پی کے سید حفیظ الدین ایک ہزار سولہ ووٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہیں میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ پندرہ ہزار تین ہے جبکہ ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہے اس وقت وہ گیارہ اشاریہ ساتھ فیصد ہے گیارہ اشاریہ صرف ساتھ فیصد ہے یہ جو الیکشن کمیشن جو جو چیزیں اناؤنس کرتا جا رہا ہے یہ میں باقاعدہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو افیشل ڈیٹا ہے اس وقت میں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں تو کیا کہیں گے سسٹم کے اوپر اور افشین میں یہاں پر کہوں گا بلال کہ جو نتیجہ ہے نا وہ آخری پندرہ سے بیس پولین اسٹیشن جو ہوتے ہیں ان کا نتیجہ جو ہے وہ صبح تک نہیں آتا ہے پھر رات کو جو ہے وہ اس کے آرو جو ہے پتنی کانچ لے آتے ہیں اور پھر وہ آرو کو پہنچنے میں جو ہے وہ ڈیٹر لے کر آنے میں بہت دل لگ جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے صبح آٹھ نو بچ جاتے ہیں اور اسی میں پھر سارا کا سارا کام ہو جاتا ہے وہ سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے اور پھر سارا کا سارا جو نا وہ اب تو آپ جو شمجھ رہنا ہے کہ سارا کا سارا آ کر ریزلٹ آ جائے گا تو بڑی یہ بھی ایک سرپرائز ہوگا اگر سارے پولنگ سٹیشن سے ریزلٹ آ جاتا ہے پندرہ سے بیس تک کا ریزلٹ جو ہے وہ میرے خاصے صبح سے پہلے نہیں آئے گا تو اگر آ گیا تو سرپرائز ہوگا نہیں تو دیکھیں یہی تو چیلنج ہے اسی کے لیے تو میں نے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جاگتے رہنا ہے اور یہ سسٹم اب اور آگیا ہے ریزلٹ میں آپ کو اور دے رہا ہوں جی بریکنگ خبر دو سو اکتالیس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آگیا ہے اور یہ کچھ دھندلا دھندلا ہے سسٹم کے مطابق لیکن یہ آیا ہے دھندلا ہو گیا دھندلا ہو گیا دھندلا ہونا شروع ہو گیا اچھا جی یہ ہے ستائیس ازار تین سو آٹھ ووٹ لیے ہیں پی ٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے گیارہ ہزار چھے سو چھیاسی ووٹ اور ٹی ایل پی نے آٹھ ہزار چھے سو ایک ووٹ ڈاکٹر فاروق ستار نے تین ہزار ایک سو چونسیس ووٹ اور سید حفیظ الدین ہے پی ایس پی کے انہوں نے ایک ہزار بیس ووٹ لیے ہیں تو اس طریقے سے دو سو تریسٹ پی سے جو دو سو اکتالیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آگیا ہے جاگتے رہیے گا پندرہ بیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ لے کے جائیے گا ادھر وائس کوئی گارنٹی نہیں ہے سسٹم بیٹھتے گی جی ارمان بھائی بس دعا کریں کہ جو ہے وہ سسٹم بیٹھے نہیں اور اگر نتیجہ آ جائے وہ نا یہ نتیجہ پندرہ بیس جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کا نتیجہ یہ آخر کے جو ہوتے ہیں نا ہاتھ ہی نکلے جاتا ہے اور دم اٹکتی اور ایسی اٹکتی ہے کہ بس پھر مت پوچھیں یہ جو صبح ہو جاتی اور سارے سسٹم بٹھا دی یہ مجھے سسٹم بٹھا دی ہے یہ تاہِrijk بраш کہہ رہے ہیں اس بار سسٹم کو ڈیوٹل کیا گیا ہے کیا آپ کے پاس آنٹھ نہیں 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 یہ تاہِ켜 cherہے ہیں کہ اس بار سسٹم کو ڈیوٹل کیا گیا ہے تاکہ آنٹھ رہے ہیں شمیان ڈیوٹل یہ تو وہای جانتے ہیں جو ڈیوٹل ہیں what جب وہ کر رہے ہیں تو بارل سسٹم تو یہ سسٹم ہے اور سسٹم کی جو ہے وہ اپنی مرضی ہے جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے جب چاہتا ہے کھڑا جاتا ہے آجا یہ اے آمیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگو ارمان بھائی یہ اچھا سوال ان کا اور بلکہ یہ اچھا کمینڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اے آمیر نے بھائی لوگو کھڑے رہیں تو سسٹم نہیں بیٹھے گا کب تک کھڑے رہے ہیں اچھا 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 میں اوفیشل کہہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے نہیں جی ابھی تک ہمیں یہ دگرہ ہے اچھا آگیا 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 ایک اور آگیا ہے ایک اور رتیشہ آگیا ہے جب بردے ہوں آپ کو کہ یہ نادرہ کا اوفیشل ڈیٹا ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو سو بیالیس لکھا آ رہا ہے اور یہ نیچے یہ پورا اوپر لکھا آ رہا ہے کہ ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم اور یہ کینڈیڈیٹس ٹاپ فائف کینڈیڈیٹس اور نیچے جو ہے وہ ان کا پورا کے پورا ریزلٹ ہے تو آپ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ میں کہیں اور سے لے رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اوفیشل ڈیٹا ہے تو جی یہ ریزلٹ آیا ہے دو سو بیالیس کا اس میں سے ستائیس ہزار چار سو ترانوے ووٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی آگے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ایم کیم پاکستان بلال آپ کی باز چلی گئی ہے میرے خاص سے آپ اگر سن رہے تو آپ کی باز ابنے نہیں آ رہی گیا آچھا اب آ رہی ہے دوبارہ کنٹینیو کریں یہ وہی والی بات ہے پندرہ پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ رہ گیا ہے نا تو سسٹم کس نے کسی کا تو بیٹھنا ہے اب آپ بیٹھنا تو فاروق ستار صاحب کے تین ہزار ایک سو پینتالیس ہیں اور پی ایس پی کے ایک ہزار اکیس ووٹ ہیں جی کنٹینیو کریں آپ بس دعا کریں کہ ہمارے سسٹم بھی نہ بیٹھ جا انٹرنیٹ کا اور انٹرنیٹ کا سسٹم بیٹھ گیا پھر ہمیں کھڑھونا پڑھے گا تو جو ہے وہ بہرحال ابھی یہ لوگوں کے میرے خاصے آپ سوال لینا شروع کر دیں جو لوگوں کے سوال آ رہے ہیں چاہے یہ سوال یہ آ رہے ہیں کہ میں سوال پڑھنا شروع کرتا ہوں یہ سلمان خان ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ جو پورے کراچی کے سرکار سڑکیں ٹوٹی پری ہیں اور روزانہ ٹریفک جام پڑھا ہوا پورا میڈیا اس پر خاموش بیٹھا ہوا کوئی لاوارس کراچی کے سڑکیں بنانے والا ہے یا نہیں یہ کہہ رہے ہیں جو کراچی کی سڑکیں ٹوٹی پوٹ کے شکار ہیں اور اس میں کوئی نہیں ہے میڈیا بات نہیں کر رہا کوئی بات نہیں کر رہا بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بھی بلکہ ایک ریپورٹ تھی کہ کراچی پریس کلب نے کچھ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کیے کہ ایک سروائیکل یعنی کہ گردن کی تکلیف اور ایک کمر کی تکلیف یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ جو موٹر سائیکل سوار ہے اور خود جو پرانی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں بلکہ صحیح بات ہے ایکچلی میڈیا کا معاملہ تو یہ ہے نا بلال جو ٹیلیویجن ہے ہمارا سیٹلائٹ ٹیلیویجن اس میں تو معاملہ یہ ہے ایہ ویسے اخباروں میں جو ہے وہ یہ ہائیلائٹ ہو رہا ہے اور باقی ویلوگز وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں اس میں ہائیلائٹ کرتے ہیں لیکن جو سیٹلائٹ میڈیا جو سب سے زیادہ دیکھے جاتا ہے اس میں تو ابھی بھی جو نیشنل ایشیوز ہیں ان پر زیادہ توجہ ہے میڈیا کی اور وہ جو سڑکیں ہیں کراچی کی یا کراچی کی جو معاملات ہیں ان پر توجہ تھوڑے میڈیا کی تھوڑے کم ہی رہتی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ سیکنڈری ایشیو سمجھتے ہیں پریمری ایشیوز جو ہے وہ نیشنل جو نیشنل سیٹلائی ہے جو اسلام آباد میں سیٹلائی ہے اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اور میڈیا کا تو جو پنجاب میں جو سیٹلائی ہے اس میں زیادہ جو پولٹیکل سیٹلائی ہے وہ چونکہ بہت زیادہ دیگرگو ہیں تو اور پھر ڈالر اور روپے کی پیریٹ ڈسپیریٹی جو چل رہی ہے اس پہ جو ہے وہ پھر ایکنومک چلے آتے ہیں تو کراچی کی سڑکیوں کا نمبر بہت کہیں نیچے جا رہا آتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اس پہ زیادہ بہت زیادہ توجہ بھی نہیں ہے میڈیا کی اور میڈیا جو ہے وہ لوگ اس کو دیکھ بھی نہیں ہے اگر لوگ جو ہے وہ اس کو جو جب یہ آ رہا ہوتا ہے میڈیا پر جب یہ ریپورٹ چل رہی ہوتی تو اس طرح شاید لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیو میڈیا پر بلکل بھی نہیں چلتا ہے میڈیا پر چلتا ہے لیکن اس شدت کے ساتھ جی شدت سے ایسا ہونا چاہیے تاکہ ان کی یہ ان کی ریپیر پر جو ہے وہ حکمت توجہ دے اس طرح سے میرے خیال سے یہ نہیں ہو رہا ہے اچھا جی آرڈینس ایک اور ریزلٹ آیا ہے اور لیکن ہم بچھا رہے ہیں کہ دو چار ریزلٹ اور آ جائے تو پھر ایک ساتھ آپ کو بتا دیں گے ریزلٹ آ رہے ہیں کنٹینیو کوئی سسٹم میں بھی فیلال نہیں بیٹھ رہا تو فاطمہ انیس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال بھائی ہمارا سوال لیں وائے مصطفیٰ کمال سائلنٹ آن پی ٹی آئی اپروول فارن فنڈنگ یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف کیوں بات نہیں کر رہے سید مصطفیٰ کمال جی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کیوں بات کرے فارن فنڈنگ پر بات ہونا کوئی وجہ ہو تو بات کریں نا اس کو مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال کا جو ایشو ہے وہ کراچی ہے بیس کراچی پہ کرتے ہیں وہ اور اس یہ جو وہ بیچارے کراچی سے بھی ابھی تک جب سے پی ایس پی آئیے وہ ایک سیٹ نہیں جیت پائیں وہ ایک سیٹ جیت نہیں پائیں تو بات یہ کہ فارن فنڈنگ کیس ہو یا کوئی اور دوسرے معاملات ہو یہ ایک الگ چیزیں ہیں یہ یہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا فارن فنڈنگ کیس کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ایف آئی آر کرنا یہ ساری چیزیں اس سے میں تو سمجھا حکومت اپنا ٹائم نکال رہی ہے موجودہ حکومت اپنا ٹائم نکال رہی ہے اور اس کا حل کچھ بھی نہیں ہوگا اور مصطفیٰ کمال وہ کیا کہتے ہیں نکال خانے میں توتی کی آواز فارن فنڈنگ کیس بھئی یہ ہے اس کی کیا بولیں گا بھائی اچھے کامران بھائی کامران بھائی کامران بھائی یہ ایک کاشیف حیدر علی ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آمیر لیاقت نے ساڑھے تین سال کچھ نہیں کیا اپنے حلقے میں پھر آخر پی ٹی آئی کیوں جیت رہی ہے بلال بھائی کیا عمران خان کا بیانیاں کام کر رہا ہے جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سب اور سب جائنا ایک آمیر لیاقت نہیں چودہ ایم اینے میں نے آپ سے کہنا کہ چودہ ایم اینے اور چوبیس ایم پی اے کچھ بھی ڈیریور نہیں کر سکے کراچی کو کراچی والوں کو کچھ یہ سب اور سب عمران خان کا بیانیاں کام کر رہا ہے سب عمران خان کا بیانیاں کام کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں یہ پہلے تبدیلی تھا کہ کیا تھا وہ کہنا ایک کہا تھا تب جو گورنر اسمائل کا کہ تبدیلی آئی رہے آئی رہے آئی رہے روک سکو تو روک لو اب حقیقی ازادی اب حقیقی ازادی کا مطلب اچھا یہ ارمان بھائی یہ عویس خان ہے انہوں نے سوال کیا ہے پلیز کمپیر لوکل باڈی لو آف پشاور اور کراچی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کراچی میر اور پشاور کے میر کے اختیارات میں کتنا فرق ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی ارمان بھائی دیکھیں یہی بات ہوئی ہے سپریم کورٹ نے جو پشاور کا میر ہے یا جو آواز کم آ رہی ہے جو دیگر صوبوں کے میر ہیں اس میں فرق یہ یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ایم کی ایم اسی وجہ سے جو ہے سپریم کورٹ گئی تھی اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ رہایا تھا تاکہ جو ہے میر کے اختیارات لے جائے وسی مقتہ جو ہے وہ اسی بات کا رونا روتے ہو رہے روتے ہوئے چلے گئے کہ میر کو اختیارات دے جائیں میر کو اختیار بے اختیار میر جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی یہی ہیں کہ ون پورٹی اے کنسٹیوشن کے تحت میر کو پاورفل بنایا جائے اور میر پاورفل نہیں ہوگا تو پھر بلدیادی اندخوا Rand کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ پشاور کا میر ہو لاور کا میر ہو یا کراچی کا میر ہو یا کوئٹہ کا میر ہو کسی بھی بڑے شہر کا میر ہو تو اس کو اختیارات ہونے چاہیے اگر وہ اختیارات بنا اختیارات کے بغیر ہے تو پھر اس میر کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ بے بس ہے اور اس کو جو ہے وہ پھر جس طرح کا جو جس طرح کا کام انہوں نے کیا تھا وسیم اقتر نے تو وسیم اقتر جس طرح کا کام کر کے گئے ہیں وہ کہتی رہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ فنڈ نہیں ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور یہ اسی طرح سے جو ہے وہ چار سال پورے کی انہوں نے بے اختیار میر اسی طرح سے ہوگا کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا کوئی سڑت نہیں بنوا سکے گا پانی نہیں دے سکے گا بجلی کے معاملات ٹھیک نہیں کر سکے گا کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ تو وہ بے اختیار میر جو ہے وہ چار سال اپنے پورے کرے گا اور چلے جائے گا اور اس کے اس کو جو اپنے جو فنڈ مل رہے ہیں وہ انہوں نے پورے لیے جو اپنے جو الانسز تھے وہ انہوں نے پورے لیے تو اگر ان کو وہ بے اختیار تھے ان کو فنڈ نہیں مل رہے تھے ان کو اختیار نہیں تھا تو وہ شروع میں جو ہے وہ اس احتجاجن استفادے کے اور گھر چلے جاتے ہیں اچھا یہ ارمان بھی یہ سید عظیم علی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی لائنز ایریا خدادات کالونی آیا ہوا ہوں یہاں سب شاپ والے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بیٹھنے والا ہے بارہ بجے کے بعد وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی کھڑے ہو جاؤ سسٹم میں بیٹھے دیو تو نہیں نہیں دیکھیں کامران بھی سسٹم کو بیٹھ بھی جائے اگر چلے بل فرس ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ سسٹم بیٹھ گیا اتنے ووٹوں کا فرق تو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے نا دیکھیں یہ ایک بہت عجیب سی باق ہے اور آپ دیکھیں کہ 28,000 ہو گئے ہیں محمود مولوی کے پی ٹی کے اور جو سیکنڈ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ دس ہزار یا بارہ ہزار کراس کیوں انہوں نے بھی یہ یہ نا سولہ ہزار ووٹوں کا فرق ارے سسٹم آپ تین بار بیٹھ جائے جب بھی کچھ نہیں ہو سکتا نہیں نہیں یہ بھی تو سکتا ہے یہ بھی تو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ یہ جو عداد و شمار جاریل ہو رہے تھے یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے تھے پھر کیا کریں گے آپ یاد بلال بھائی میں تو ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح بھائی محمود مولوی صاحب کی جیت کہلان ہوتا ہے اس کے بعد اینے 245 کے اینے کون ہوگا یہ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ محمود مولوی صاحب کی جیت کے اعلان ہوگا اس کے بعد اینے 245 کے اینے کون ہوگا یہ پھر خالی ہو جائے گی یہ پھر خالی ہو جائے گی اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو یہ بڑی کمبخت شیٹ ہے دوہزہ تیرہ میں اینے نیتہ علی رضا آپ دی دنیا سے چلے گئے خالی ہو گئے سید دوہر اٹھارہ میں آمی لیاقت حسین ہے میں نے بنے دنیا سے چلے گئے اس سید پہ بہت کم لوگ جو ہے نا اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں محمود مولو کو ڈڑا رہے ہیں آپ یار محمود مولو کو ڈڑا رہے ہیں وہ کامران بھائی یہ ہوگا کہ آپ یہ لائف پورا کرتے ہیں ریکارڈ کا ایسا جائے گا کہ مجھے یہاں تھریٹس دی گئی تھی کہ یہ سیڈ جو ہے نا یہ سیڈ اور اس کا ریزلٹ واقعی ہے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹ ہے نا اس کا ریزلٹ آتا بڑی دھیر سے ہے آج ہی پتہ نہیں کہ اتنی جلدی آ رہا ہے یہ یہ نمائش شورنگی کے اوپر آڈینس اگر آپ کی کوئی questions ہیں تو پلیز اس کو continue کیجئے گا اس کے اس لیے کہ اب یہ تقریباً کوئی اٹھارہ سے اٹھارہ کے قریب پولنگ instruction رہے ہیں جس کے ریزلٹ آنا باقی ہے تو اس کے بعد ہم بالکل wind up کر دیں گے جیسے complete ہوگا اور پھر اس کے بعد definitely ہمیں بہت تقریباً دو گھنٹے ہونے کو ہیں اور آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز بتا دیجئے گا کہ ہم پھر اس کو لیں گے اور یہ سوالات آ بھی رہے ہیں ہم یہ سارے سوالات کو adjust بھی کریں گے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب بھی یہاں پر دیں علی زہدی نے علی زہدی نے ارمان بھئی ایک جملہ کہا ہے ابھی نمائش کے اوپر وہاں پر جشن منایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کٹی پتنگ کے موید انور کو نو ہزار ووٹ ملے یہ کٹی پتنگ کا کیا مطلب ہے کٹی پتنگ کے ایرو تو راجشہ نہ دے یہ کون تھے اندیا نادہ کا یہ علی زہدی نے بھی کہا ہے یہ کہا ہے کٹی پتنگ کے موید انور کو نو ہزار ووٹ ملے اس کا کیا مطلب ہے یہ پتنگ تو دوزار دوزار سولہ میں کٹ گئی تھی اگست دوزار سولہ میں کٹ گئی تھی پتنگ اچھا جی اچھے یہ اس سینس میں کہا ہے اچھا جی میں آپ کو ایک بریکنگ خبر دے رہا ہوں آپ کو ایک بریکنگ خبر دے رہا ہوں اور بریکنگ خبر یہ ہے کہ جی سندھ حکومت نے تئیس ازلا کو آفز زدہ قرار دے دیا ہے اور اس کا ایک نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے میں جلد جلدی نام پڑھ دیتا ہوں ان ازلا کے چونکہ دو سو پچاس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر ہے نوٹیفکیشن میں لو جی ملیر بھی آفز زیادہ قرار ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے اس کا مطلب آفز زیادہ میں جو ہے جب ایمرجیسی نے آفز کر دی گئی ہے تو پھر بلدیاتی انتخابات وہاں پر نہیں ہوں گے اور جہاں بلدیاتی انتخابات ہونے والے تھے وہاں پر ملیر ہے ہیدراباد ہے تھٹا ہے بدین ہے تمام علاقے جو ہے وہ آفز زیادہ قرار دے دی گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہاں پر انتخابات ہونا محال ہے اور اب الیکشن کمیشن کا بھی جو ہے وہ پرسوں جو ہے وہ یہ لوگ بھی غور کریں گی اور غور کرنے کے بعد جو ہے کیونکہ جو آفز زیادہ دی گئے ہیں لاکھوں کو ان میں جو ہے وہ الیکشن پھر پوسپون کر دیے کر دیے جانے کا بہت زیادہ امکان پیدا ہو گیا ہے اچھا اچھا اتھر امام نے کہا ہے کہ شوڈ بی اوپر نائم زیرو وی وانٹ الٹا حسین فروم امریکہ لیکن اس سے پہلے میں یہ خبر بتا دوں جی کہ دو سو پچاس یعنی کہ اب صرف تیرہ پولنگ سٹیشن رہ گئے ہیں جاگتے رہنا بھائیو اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے آگے ہیں اٹھائیس ہزار چار سو پانچ ووٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے ایم کیم پاکستان نے بارہ ہزار تین سو ووٹ لیا ہے اور احمد رزا نے نو ہزار کا ہنسہ کر لیا ہے اور یہ ہو گیا ہے ریزلٹ اور دو سو پچاس پولنگ سٹیشن کے نتائج آ گئے ہیں صرف تیرہ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن کے نتائج نہیں آئے تو یہ کیا کہیں گے اتھائی امام کا بھی یہ سوال تھا اور اس کے ساتھ ہی کیا کہیں گے یہ جو ڈیٹ بین کا افیشل کبھی آیا ہے نائن زیرو کو اوپن کیا جائے ارمان میں کیا کہیں گے یہ تو قانون کے مطابق جو چیزیں کیا کہیں گے آپ یہ تو جو ہے وہ اب یہ ریاست کی پالیسی ایک اور وہ کب تک اس کو بند رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں جو ابھی چودہ اگرس کو جو مظاہرہ کیا گیا ہے ایمکیم لندن کے کچھ کارکنوں کی طرف سے تو وہ اور خواتین اور اس میں جائے سب موجود تھے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس پہ جو ایمکیم کا کمنٹ آیا اس میں بھی یہ ہی آیا کہ جی ان کے اپنی سیاست ہے اور ان کے اپنی سیاست ہے تو یہ تمام جو معاملات دیکھ رہے ہیں اس میں نائن زیرو آپ اپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو ایک ابھی بلکل قبلت باکتر کہنا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیکن بارال کچھ نہ کچھ معاملات اس میں جو ہے وہ اب چل رہے ہیں اور باتشیت کسی نے کسی مرحلے کے میں موجود ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اطلاعات یہی تھی کہ باتشیت چل رہی تھی لیکن وہ کسی مرحلے پر آکر جو ہے وہ رک گئی تھی بلکہ معاملات خراب ہو گئے تھے اور بات نہیں بنی تھی اب جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اگر اس طرح کی کوئی معاملات چل رہے ہیں اور اگر باتشیت ہو رہی ہے تو یہ جو سارے انڈیکیشنز ہیں ہمیں جو مل رہے ہیں وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ نائن زیرو کھولنا یا نہ کھولنا تو ابھی بہت دور کی بات ہے لیکن اس سلسلے میں یا اس طرف جو ہے وہ معاملات کچھ سے چل رہے ہیں اور اس کا کیا ریزٹ آتا ہے یا وہ اب معاملات کو اوپن کی جاتے ہیں اور کس موقع بجھا کے اوپن کی جاتے ہیں تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا اور جو اطلاعات ہیں بلکہ بلال آپ نے بھی اس پہ جو ہے وہ کچھ بھی کیے ہوئے کہ جو بھی behind the curtain جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ بات بگڑتی ہے بن جاتی بننے لگتی ہے پھر بگڑ جاتی ہے ابھی یہی والا معاملہ چل رہا ہے کہ بات بن رہی ہے اور بگڑ رہی ہے جب تک بات بنے گی نہیں جب تک اس پہ جو ہے وہ کہنا کچھ بھی قبلت آس ہوگا آجا یہ یہ سباہ کاشیف بھائی یہ کامر میں یہ کاشیف ہاشمی کا بھی سوال لے لیجے گا وہ کہہ رہے کہ آج کے نتیجے کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کیا نتیجہ آ سکتا ہے کراچی میں دیکھیں جی جو لہر جو آج انہیں دو سو پہتاریس میں نظر آئی ہے کہ گیارہ جماعتیں ایک طرف اور عبران خان کا بیانیاں ایک طرف تو اگر اٹھائیس اگرس کو الیکشن ہو جاتے ہیں جو بہت کم چانسز ہیں جو زلہ ملیر کو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ زیادہ قرار دیدی ہے تو بہت کم چانسز ہیں کہ بلدیات الیکشن ہو ان کے اٹھائیس اگرس کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ لہر کام ضرور دکھائے گی اپنا یہ لہر اپنا کام ضرور دکھائے گی بلال بھائی عمران خان کا بیانیاں گی اچھا یہ اور اگر عمران خان کل گرفتار ہو جاتے ہیں رات کو یہ جو ایک ایف ایر لانچ ہوئی ہے بغاوت والی اور دہشت گردی والی تو پھر کیا دیکھ رہے ہوں پھر تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے جو سپورٹر ہے جو فالوورز ہے آپ اسے کچھ بھی کہلو وہ عمران خان کی بات پر اسے پورا یقین ہے آپ دیکھیں نا تبدیلی آئی پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں سب بھول گیا سب بھول گیا سب بھول گیا سب بھول گیا نا وہ آپ امریکہ امریکہ سادش سب بھول گیا فلا فلا سادش سب بھول گیا سب چیزیں بھول گیا کہتا ہے امران خان جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے امران خان نے صحیح کہا بلکل اور امران خان وہ غلط گرفتار کیا ہے وہ یہ بھول گیا امران خان صحیح کہہ رہا تھا بہت امران نے ایک بان کی دمہ دم مسکل اندر اس کے بعد گرفتاری کے بعد اچھا یہ دیکھیں یہ علی زہدی نے ابھی نمائش کے اوپر میڈیا سے ٹاک کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بریکنگ خبر ہے امران خان کے بارے میں علی زہدی نے بھی یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی برائرہ تقریر پر پابندی لگائی گئی اس پابندی کے خلاف عدالت میں جائیں گے میڈیا چینلز کو بند کیا جا رہا ہے امران خان کے خلاف دہشتگردی کی شک لگائی گئی امران خان ریڈ لائن ہے امران خان نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی امران خان نے آلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عدالت جانے کا کہا تو یہ جھوٹو کا ٹولہ ہے رانہ صلی اللہ نے آپ رانہ صلی اللہ آپ نے خود بیروکریٹس ججز اور پاک پوچ کے خلاف آہ باتیں کی آپ نے یہ اب علی زہدی جو کہ اس وقت نمائش پر موجود ہیں اور وہاں پر پی ٹی آئی کراچی آہ جشن منا رہی ہے کارکنان کے بڑی دادہ وہاں پر موجود ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ امران خان ہماری ریڈ لائن ہے تو یہ ریڈ لائن تو سب کی بنتی ہے نا ارمان بھئی نواز شریف بھی تو ریڈ لائن تھے لیکن بالکل صحیح بات ہے نواز شریف بھی ریڈ لائن تھے بانی امکم بھی ریڈ لائن تھے اور سب جو ہے وہ آہ جو عوامی جو عوامی جو عوامی جو عوامی جو رییکشن ہے وہ اس وقت زیادہ ہے سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہے امران خان نے لوگوں کو بولنا سکھا ہے اور لوگوں کو رییکٹ کرنا سکھا ہے اس وقت جو بیانیاں امران خان کا ہے اس پہ جس طرح سے رییکشن آ رہا ہے عوام کا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے اور یہ ہوا تو پہلے دیکھیں تقریر پہ پابندی ہے پہلے بھی لگائی گئی ہیں لیڈرز پہ پابندی ہے پہلے بھی لگائی گئی ہیں لیکن اس مرتبہ تھوڑا مختلف اس لیے ہے کہ جو رییکشن ہے عوام کا وہ آبویس ہے بہت زیادہ ہے بلکل سامنے نظر آ رہا ہے اور ایسے موقع پر اگر آپ پابندی لگاتے ہیں یا ان کے لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کا ایک بھرپور جو ردے ملے وہ سڑکوں پہ نظر آئے گا لانڈرز کی سیچوشن کیریٹ ہو سکتی ہے اور اس سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تبدیلی کی طرف بھی جا سکتی ہے تو اور اس میں جو ہے وہ پھر جمہوری اور غیر جمہوری معاملات بھی ہو سکتے ہیں تو حکومت کو اگر حکومت جو بھی سٹیپ لینے جا رہی ہے اس کو سوچنا چاہیے تدبر سے کام لینے چاہیے اور اس موقع پر اس وقت جبکہ این ایٹو ہورٹی فائف کے الیکشن جو ہے وہ آج ہی جیتی ہے پی ٹی آئی اس سے پہلے پنجاب کے تمام الیکشن جیت چکی ہے تو اکثریت مطلب مجورٹی الیکشن جیت چکی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس موقع پر اس طرح کی کوئی کاراوائی عمران خان کے خلاف کرنا اپنے پیروں پر کلاری ماننے کے متردف ہوگا میں تو صحیح سمجھتا ہوں پیروں پر کلاری یا کلاری کے اوپر پیر ہاں یہ کلاری پر پیر کلاری پر پیر اچھا سی ایم گیمرز کہہ رہے ہیں کہ جی آج بانی ایمکیم کو آزادی دو عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے بلال کسی کی سیاست کو ختم کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہوگا کہ عمران خان کو ایک تکڑا جوڑ ملے گا تکڑا مقابلہ ملے گا جوڑ جوڑ کا مقابلہ ملے گا یہ بات ان کی صحیح ہے لیکن سیاست تو آپ نے سیاست ختم تو کسی کی نہیں کرنے چاہیے سیاست تو اگر نواز شریف صاحب کو بھار بھیج دیا آپ نے بھار بھیج دیا کیا کر رہے ہیں وہ سیاست ہی کر رہے ہیں نا پوری کیبنی پوری کیبنی اسلام آباد سوٹ کے لنڈن جا کے مشویر لیتی ہے ہو رہا ہے نا بات یہ ہے کہ یہ ٹائم ساری باتیں اپنی ایک طرف جو ملک جس دھارے پہ چل نکلا ہے ہمیں اس میں سیاسی افام و تفہیم فہم و فراسط کی بہت زیادہ ضرورت ہے آدم برداشت جو برداشت بلکل ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں آپ سیاست کریں کوئی بھی ہو ایوین کوئی بھی ہو لیکن تہذیب کے دائرے میں شاہستہ زبان استعمال کی جائے بس یہ چیزیں پاکستان پاکستانی قوم بہت سفر کر رہی ہے بہت یہ کوئی مسائل کر نہیں ہے میں کہتا ہوں جو پاکستانی ہیں ہر کسی کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے سب کو کھل کے ازادی دی جائے بہت لیکن اخلاق زابطہ اخلاق ہونا چاہیے زابطہ اخلاق پہ عمل درامت ہو کہ بھئی یہ چیزیں ہیں یہ حدود ہے پاس کسی کی عزت اب محفوظ نہیں رہی ہے بس یہ یہ سوال آیا ہے کاشف حاشمی کا اور یہ بہت گہری بات کی ہے بہت کم لوگ سمجھیں گے شاید میرے خیال سے عرمان بھی ذرا لوگوں کو بتائیں یہ تمام معاملات کیا صرف نومبر کی پوسٹنگ تک چلیں گے جی نہیں تو اس نومبر تو جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹنگ ہو رہی ہے نہیں نہیں ٹینئر تو ختم ہو رہا ہے نا نہیں ٹینئر تو ختم ہو رہا ہے ٹینئر تو ختم ہو رہا ہے لیکن اگر ایکسٹینشن ہو سکتے ہیں ابھی تو سارے امکانات ہیں ہمیں امکانات کوئی ڈسکس کر سکتے ہیں جو بھی اس میں یہ جو ہے پوسٹنگ ہوتی ہے یا جو ٹینئر ہے اور اس میں کیا ہوگا یہ بہت اہم اور حساس معاملہ ہوتا ہے اس میں کوئی حتمی بات اس کوئی جو اس وقت معاملات نظر آ رہا رہے ہیں اس میں یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مزید ایکسٹینشن ہو جائے یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے اس وقت اور اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے تو حتمی ابھی نہیں ہے کہ اب نئی پوسٹنگ ہوئی ہوگی یا کوئی نیا چیف آئے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا چیف آئے گا ہو سکتا ہے کہ نیا چیف بھی آجائے لیکن اس معاملے میں کوئی حتمی رہای نہیں دھی جا سکتی ہے کہ پوسٹنگ ہی ہوگیuar یہ کوئی نیا چیپ ہی آئے گا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ایسا کوئی فیصلہ بھی دک نہیں کیا گیا ہے تو اس میں نہیں 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 جو 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 ادارہ ہے اس کے سپورٹ پرسن تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جو سربراہ ہیں وہ ایکسٹینشن کے ناخواہ ہیں نہ ہی وہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں لیکن یہ سوال بہت اہم ہے دیکھیں بہت سارے حلقوں میں ارمان بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہم آہ ہم آہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کیرین ڈینڈ مین آفیشن نے جو کہا ہے بالکل ایک طرف کے یہ بھی سوال ہے لیکن یہ جو ایکسٹینشن کا ایشو ہے یہ جو جتنا کچھ بھی شہباز گل کا ایشو ہے اے آر وائک کی پابندی ہے پجاب کے اندر حکومت کی تبدیلی ہے سپریم کورٹ کے ججیس کے بینچز کی تشکیل ہے یہ ہے تو وہ ہی نہ معاملہ مطلب آپ اس کو لنک تو کریں نہ کہ وہ ایکسٹینشن اور یہ سارے معاملات پاکستان کی پولٹکس ایسے تو نہیں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی مشرف کے ساتھ بھی یہ ہوا جب مشرف صاحب بہت زیادہ لمبے چلے گئے تو ٹیک کیا گیا کہ نہیں یار اتنا تو نہیں ہونا چاہیے تو پھر ان کو بھی کہا گیا کہ جی ان کے بلی بھی محفوظ راستہ نکالا گیا کہ ان کو بھی ہٹایا جائے پاکستان میں تو ہوتا ہے نہیں یہ سارا کچھ بات یہ ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جی جی بلکل میں بات ہوتا ہے آہ ذلتگاہ علی بھٹو بھٹو صاحب تین جنرل ایک چار جنرل کو ہڑا کر جنرل جاولہ کو لے کر آئے تھے چیفہ فارمیس صاحب نواز شریف صاحب پرزید مشرف صاحب کو لے کر آئے تھے اوپر بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان میں یہ سب کچھ چلتا ہے نومبر کی پوسٹنگ بھی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ ارمان صحیح کہہ رہا ہے کہ extension ہو جائے اور نیا چیف آفارمی صاحب بھی ہو جائے کیا ہمارے معاملات ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے ملک کے ملک صحیح direction میں چلنے گا سب سے بڑی بات یہ ہے ججز کے بھی معاملات ہل ہو جائیں گے ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاستدان سر جوڑ کے کونی بیٹھتے ہیں افام و تفہیم کدھر ہے فہم و فراسط کھائیں ہمارے پڑوسی ممالک میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا اچھا ایک بات ہے کہ لے 245 کے ریزلٹ آنا بند ہو گئے ہیں اور بہرحال آپ تک کوئی دس منٹ ہو گئے ہیں کوئی ایک نتیجہ نہیں آیا پندرہ نہیں تیرہ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن کے نتائج آنے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ یہ شاید سبہ گیارہ بجے تک یہ سارا ڈپڑ جائے گا معاملہ اور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے لیکن اب لگتا ہے کہ یہ بارہ بجنے والے ہیں اور ہمارا خیال ہزا نہیں تھا اور اب یہ بارہ بجنے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اب بیٹری بھی بیٹھ رہی ہے ہماری ہمارے موبائل فون کی بیٹری بلکل بیٹھنے والی ہے ہمارا سسٹم بیٹھنے والا ہے اور ہمارا سسٹم بیٹھ رہا ہے تو لوگ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ریسٹ کر لیں آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں بلکل ایسی بات ہے دو گھنٹے کنٹینیو ہم نے ہم لائف کیا ہے اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو کر لیں گے لیکن ہم نے آپ کو جو ہے وہ پوری تفصیل ضرور دے دی ہے اور آپ کو پورا سبجھا دیا ہے کہ ریزلٹ اب تک کیا ہے اور یہ اوفیشل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو یہ سسٹم بنایا گیا ہے اور یہ سسٹم ہے ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم آر ایم ایس اس کے تحت ہم آپ کو یہ ریزلٹ بتا رہے ہیں دو سو پچاس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں بارہ ہزار تین سو بوٹ لی ہیں ایم کیوپ کے امیدوار نے اور احمد رزا نے نو ہزار دو بوٹ لی ہیں اب تیرہ پولیس ٹیشن کا نتیجہ کب آئے گا اور اس کے لیے اب ایشو یہ ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور کہیں سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے سسٹم کے اوپر تو کیا کرنا ہے ہم کنٹینیو کریں یا ارمان بھئی آپ بھی لگ رہے ہیں دو گھنٹے ہو گئے اب کچھ نہیں کہہ سکتے تیرہ جو ہے پولیس ٹیشن کا نتیجہ ابھی آ جائے دو گھنٹے بعد آیا ہے صبح پانچ بج آئے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں بلال کیونکہ ہم نے ہمیشہ بھی یہی دیکھا ہے کہ آخر کے پولنگ ہاتھ ہی نکل جاتا ہے دو مٹکتی ہے ہمیشہ یہ اینے دو سو پہنٹالیس کا جب بھی اینے دو سو پہنٹالیس بھی نہیں تھا نا اس شروع سے اس حلقے کا یہی رہا ہے کہ آخر میں بہت ٹائم ہوجاتا ہے میرا خیال ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ایک کام کرتے ہیں کہ اگر جیسے ریزلٹ آئے گا تو پھر میں لائف آ کر میں آرڈینس کو پورا کی پوری تفصیل بتا دوں گا اگر یہ بارہ بجے تک آ جاتا ہے تو اور اگر نہیں آتا تو پھر دیفنیٹلی جی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اور نہ ہم تک ہمارا ایکسز ہے اس سسٹم تک جن لوگوں کا ایکسز ہے وہ ہی اس کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ ہی اس کو بٹھا دیتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اچھا جی ابھی تک دو سو پچاس کے نتیجہ آیا ہے اور دو سو پچاس سے آگے کوئی چیز نہیں بڑھ پائی ہے لیکن یہ خبر آگئی ہے خبر یہ ہے کہ سربرا تنظیم ایمکیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکر فاروق ستار کی جانب سے پی ٹی آئی کے امیدوار محمود باقی مولوی کو زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر مبارک بات پی ٹی آئی کے امیدوار محمود باقی کو زمنی انتخابات میں کامیاب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر فاروق ستار یہ جاری کرتا ہے مرکزی شعبہ اطلاع تنظیم ایمکیو پاکستان بحالی کمیٹی یہ اچھا سائن ہے یہ اچھی علامت ہے کہ لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اچھا جی آجی دو سو پچپن ہو گئے ہیں آگے ہے ریزرڈی چلو جی اللہ دو سو پچپن ہو گئے ہیں اٹھائیس ہزار سات سو چھپن پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں اٹھائیس ہزار سات سو چھپن پی ٹی آئی کے ووٹ ایمکیو ایم کے ووٹ ہیں بارہ ہزار چھے سو پانچ اور ٹی ایل پی کے ووٹ ہیں نو ہزار دو سو انتیس اور ڈاکٹر فاروق صاحب کے ہیں جی تین ہزار تین سو چونتیس اور حفیظ الدین صاحب کے ہیں ایک ہزار اٹھالیس اگر آپ ارمان بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹری بھی آف ہو رہی ہے تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کیونکہ اب تو نمبر کا تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ فائنل فائنل کپ جو ہے ہونا ہے میرا خیال ہے کہ یہ رہ گئے ہیں آٹ پولنگ سٹیشن آٹ پولنگ سٹیشن اتنا زیادہ گیپ ہے اتنا زیادہ گیپ ہے کہ اب آٹ پولنگ سٹیشن میں مہد انور تو جیت نہیں سکتے تو جیت تو جو ہے بہرحال پی ٹی آئی گئی ہے پی ٹی آئی گئی ہے پی ٹی آئی کو مبارہ کو پی ٹی آئی نہیں یہ سیٹ جیتی ہے اور میرے خواہ سے ہمیں چلنا جائے کیونکہ ابھی کامران جائے ہوں میرے گھر پہ آئے میں تو یہ بھی جانا ہے اپنے گھر کھانا کھلائیے گا کھانا کھلانے بعد آچھا کامران وجہات کے بارے میں بتا دوں جی یہ بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور کئی پرانے اور تاریخی جو اخبارات رہے ہیں ان سے جڑے رہے ہیں کرائم رپورٹر ایک زمانے میں بڑے مشہور تھے اور یہ سپیشلی آج کا جو بائی الیکشن تھا کراچے کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کو خاصا عبور ہے اور اس سلسلے میں آج ہمیں ان سے ریکویسٹ کی تھی جب میں ہمیں پتا چلا کہ ارمان صاحبیر صاحب کے گھر پہ جو کامران وجہ صاحب ہیں وہ موجود تھے تو کامران بھئی آپ کا بہت شکریہ اور ارمان بھئی آپ کا بہت شکریہ میں کوشش کرتا ہوں اگلے پاندس منٹ کنٹینیو کرنے کی اور میری خواہش ہوگی کہ اگلے پاندس منٹ میں یہ آٹھ پولنگ سٹیشن ہے میں اس کو کمپیٹ کر پاؤں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے دو گھنٹے کنٹینیو ساتھ دیا ہے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی آمان بھئی آجا جی یہ کاشیف حاشمی نے ایک سوال کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا الطاف حسین کی واپسی ممکن ہے دیکھیں مرکزی سطح کے اوپر تو ایم کیم کا اتنا بڑا جو سٹیک نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ مرکزی سطح پر ممکن نہیں ہے اگر کراچی کی سطح پر دیکھا جائے تو ایم ممکن ہے کیونکہ کراچی کی بھی جو بیس سیٹس ہوتی ہیں وہ مرکز کے اندر جا کر بڑا اثر انداز ہوتی ہیں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو اقتدار میں لانے اور باہر لے جانے میں جیسا کہ ابھی بھی عمران خان آپ کو پتا ہے کہ عمران خان اقتدار سے باہر ہوئے تو اس میں کسی اور پولٹیکل پارٹی کا اتنا بڑا کردار نہیں تھا جتنا کہ خود ایم کیم کا کردار رہا اور ایم کیم جس دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن سے باہر جا رہی ہے یعنی کہ عمران خان کی حکومت سے باہر جا رہی ہے تو اسی وقت عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ اقتدار میں نہیں چلیں گے اور کنٹینیو نہیں کر پائیں گے یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا جو بھی سیٹ اپ تھا اس کو انہوں نے لپیٹ کر اور پھر جو ہے وہ خود پہ خود سارا نو کانفیڈنس کی مومنٹ ہوئی اس کے بعد وہ نہیں رہ پائے اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈینڈ مین افیشل کہہ رہے ہیں ابو ابھی نین سے جا گئے ہیں فائرنگ کی وجہ سے انہوں نے انجیننگ کی ہے پھر نہیں زیر میرا خیال ہے کہ دیکھیں آٹھ پولنگ اسٹیشن رہ گئے ہیں اور آٹھ بھی نہیں بلکہ ایک اور کیا ریزلٹ آ گیا ہے یہ دو سو چھپن پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ بھی آ گیا ہے اور اس کے مطابق جو نتیجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماء ہیں اور وہ آگے ہیں اچھا جی یہ جو آفز زدہ جو ازلہ تئیس سندھ بھر کے قرار دیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات وہ اب مؤخر ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک اور بریکنگ خبر دے رہا ہوں ایک اور بریکنگ خبر دے رہا ہوں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جیو نیوز نے جیو نیوز یہ چوٹر کے اوپر ایک خبر ہے اگر آپ دیکھے ہوں کہ عمران خان کی رہائش جانے والا راستہ غیر متلکہ افراد کے لیے بند گرفتاری کا امکان تو جیو نیوز نے یہ خبر بریک کی ہے بھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کے خلاف ایف ای آر درج ہوئی ہے جوریشل مجیسٹیٹ اسلام آباد کو جو کہا ہے ان کے بارے میں بیان تھا اور میں تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جیو نیوز کی خبر کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہج گا جانے والا راستہ غیر متلکہ افراد کے لیے بند کر دیا ہے اور صرف عمران خان کے قریبی لوگوں اور علاقہ مکینوں کو داخلے کی اجازت ہے خیال رہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف پولیس کے آلہ افسران اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے عمران خان کے خلاف ایف پی آر انصداد دہشتگردی ایک کے تحت درج کی گئی ہے اور یہ مقدمہ جیوٹی مجسٹیٹ علی جعوید کی مدیت میں درج کیا گیا تو اب یہ معاملہ ہے اسی کے ساتھ جو عمران خان نے ایک بیان دیا ہے اب سے چند نمہات پہلے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کریش کرنے کا پلان بنایا گیا ہے عمران خان نے بڑی بات کی ہے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کریش کرنے یعنی کہ پی ٹی آئی کو توڑنے تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے کیا کہا ہے انہوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کریش کرنے کا پلان بنایا گیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کریش اور اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو چوری کرنے پر نکالا گیا جبکہ میری حکومت اس لیے ختم کی گئی کیونکہ میں نے امریکہ کی نوکری میں امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا کیا میں منی لانڈنگ کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کر بنگلہ بنا رہا تھا میں تو آزاد خارجہ پالیسی چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر امریکہ اوغانستان میں کوئی کاروائی کرے تو اس میں ہمارا ملک ملوث ہو امران خان نے مزید یہ کہا ہے کہ چیرمن پاکستان تحریکی انصاف نے کہا کہ اگر روس سے مجھے تیس یا چالیس فیصد کم قیمت پر تیل مل رہا تھا تو کیوں نہیں لیتا اگر بھارت روس سے تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں خرید سکتے بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی ہے اور ہم دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کر تباہی کرتے ہیں امران خان نے مزید کہا کہ چار سو ڈرون حملے ہوئے پینتیس لاکھ قبائلی نقل مکانی کر گئے تھوڑے سے ڈالروں کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا گیا امران خان نے کہا کہ ان کی حکومت اس وقت حکومت گرائی گئی جب ستنہ سال میں بہتر گروت ریٹ تھا ریکارڈ ٹیکس وصولیاں تھی یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے ان کے چار مہینے میں سب کچھ ہی مہنگا ہو گیا انہوں نے الزام لگایا کہ شہباز گل کو ننگا کر کے اس پر تشدد کیا گیا جو کچھ ظلم انہوں نے کیا ہے یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اس ملک کا باہد حل صاف اور شفاف الیکشن ہیں واضح رہے کہ پیمبرہ کی جانب سے لگائے گئی پابندی کی وجہ سے کسی بھی ٹیلیویجن چینل نے جی ہاں کسی بھی ٹیلیویجن چینل نے امران خان کے اس بیان کو لائف نہیں چلایا امران خان نے جو جلسہ کیا ہے اس کی اس کا بائی کارڈ کیا گیا ہے اور اس کو کسی بھی طور کے اوپر نہیں چلایا گیا اور یہ بتایا گیا ہے اچھا جی دو سو ستاون پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے چھے پولنگ اسٹیشن دائے گئے ہیں خالی بس تو میرے خواہش ہے کہ اگر یہ پاندس منٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ سے رخصت چاہوں گا یہ آ گیا ہے ٹو سیبن پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ ہے اٹھائیس ہزار نو سو اٹھارہ بوٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے بارہ ہزار سات سو پچاسی بوٹ لیا ہے ایم کیم نے نو ہزار تین سو بیالیس بوٹ لیا ہے ٹی الپی نے اور تین ہزار تین سو اکتر بوٹ لیا ہے فاروح ستار نے اور ایک ہزار چو سٹھ چو سٹھ بوٹ لیا ہے جناب حفیظ الدین نے تو یہ ایک بریکنگ خبر ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری این ممکن ہے رات کی کسی پہر ہو جائے کیونکہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد عمران خان کے پاس دو ہی راستے ہیں یعنی کہ ایک تو ان کی گرفتاری رات کو ہو جائے یا پھر یا پھر یہ بھی این ممکن ہے کہ عمران خان کی گرفتاری نہ ہو تو کل عمران خان کو پھر اسلام آباد کے جو سیشن عدالت ہیں وہاں پیش ہو کر یا ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو کر اپنی پری اریسٹ یا پروٹیکٹیو گلے لینا ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو عمران خان اگر باہر نکلتے ہیں بنی گالا کے اپنے گھر سے تو پولیس گرفتار کر سکتی ہے اور اگر انہوں نے صبح تک زمانت نہ لی تو ان کی گرفتاری این ممکن ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں تو اب جو الیکشن کا ریزلٹ ہے این اے ٹو فورٹی فائف کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی دو سو چھپن پولنگ اسٹیشن دو سو ستاون پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے صرف چھ پولنگ اسٹیشن ہیں جن کا ریزلٹ رہ گیا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات لے سکوں تاہر بٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سنجیدہ سیاستدان نہیں ہے اچھا جی تاہر بٹ کا ایک اور کمنٹ ہے کہ عمران خان کی بانگیاں ڈیڈمن کہہ رہے ہیں اگر زیادتی ہوئی تو تشدد ہوا ہے تو اپنے جلسے کی سکرین پر ویڈیو چلاتے جس طرح وہ چلاتے ہیں اچھا جی کازی نویت کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سوال ہے کہ بائی کارٹ کے بارے میں صحیح ریپورٹ بتائیں کافی کامیاب رہا دیکھیں میں اس میں بغیر کسی لطلیل کے اور اس کو کسی اور رخ دینے کے بجائے زمنی الیکشن میں ہمیشہ سے ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے لیکن یہ ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا ہے اور یہ ٹرن آؤٹ اتنا کم رہا ہے کہ اس کی توقع اتنی نہیں ہے کہ مطلب آپ ایک طرف پاکستان تحریک کے انصاف ہے پوری ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور ایکٹیو نظر آنے کے بعد جو ہے وہ اس کے باوجود ان کا ووٹر جو ہے وہ یا کامیاب ہونے والا جو امیدوار ہے وہ صرف اٹھائیس ہزار ووٹ لے رہا ہے پچاس ہزار چالیس ہزار ساٹھ ہزار ووٹ لیتا اور ایمکیم کے ووٹ جو ہیں وہ نو ہزار ہیں دس ہزار ہیں تو یہ کوئی ووٹ نہیں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی بائی کارڈ کا نتیجہ نکلا ہے کوئی نہ کوئی اور اچھا جی تاہر بٹ کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب یعنی کہ رانہ سناؤلہ ہیروین کا بدلہ لے گا عمران خان سے ہاں جی بیسے سچی بات ہے کہ عمران خان کی بھی کیا حیثیت تھی کہ انہوں نے آہ اچھا جی میسٹر اینڈ میسیس کہہ رہے ہیں کہ ایم میں بارہ بجے کے بعد گرفتاری ہے پکی یہ دیرے جی کہ عمران خان رات بارہ بجے کے بعد گرفتاری ان کی ہو رہی ہے چودری حسیب جو کیا کہتے ہیں جی ٹی ال پی پوزیشن ان کراچی ٹی ال پی کی اوورال پوزیشن اچھی ہے لیکن اس وقت ہمیں آہ پوزیشن جو ہے اس ہلکے کے اندر آہ ٹی ال پی تیسرے نمبر پر ہے لیکن ٹی ال پی تیسرے نمبر پر ہے تب بھی بڑی بات ہے کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار نہیں ہے مہاں تیسرے نمبر پر سید مصطفیٰ کمال کی پارٹی نہیں ہے تیسرے نمبر پر اور لائنز ایریا اور اس طرح کے علاقے میں آفاک احمد صاحب کا بڑا ووٹ بینک ہے لیکن وہ نہیں ہے تیسرے نمبر پر اور ٹی ال پی نمبر پر ہے تو اس کا مطلب ہے آہ ایک اچھی جو ہے وہ اٹھ کی فیگر ہے تو اس فیگر کے بارے میں آپ کم نہیں کہا سکتے جی کہ ٹی ال پی کی پوزیشن اچھی نہیں ہے ہر سیاسدان دوسرے پر آہ غداری کا الزام لگاتا ہے یہ تسلیم ختم یہ یہ روایہ جی ختم ہونی چاہیے یہ میرا بھی خیال ہے اور اچھا جی اور بھی بڑے سوالات آئیں تو آپ کے لئے تاہر بٹ کہہ رہے ہیں گرفتاری صبح چار بجے کے قریب متوقع ہے تو گرفتاری چودری حسیب کا ایک اور کمنٹ آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو جیسے تحریک لبیک کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا تھا آج پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا جی آپ کی رائے ہے جی بلکل ٹھیک ہے اور ڈیڈ آفیشل کہہ رہے ہیں عمران خان کو میڈیا پر آ کر معافی مانگ لینی چاہیے تھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اور افشین کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کا گل والا کیا تو کیا ہوگا کیا کہہ رہے ہیں افشین یہ سمجھ نہیں ہے عمران خان کا گل والا حل کیا ہوگا کون سا گل والا میں نہیں سمجھا افشین دوبارہ سے آپ لکھیں آہ ہونا چاہیے بس سیٹیں اچھا جی لگتا ہے خبر آئی ہے کوئی اور خبر کیا ہے اچھا جی حیدر بے کہہ رہے ہیں گرفتاری تو لازمی بنتی ہے بہت ڈیل دے دی اچھا یہ ہاں جی یہ رائے ہے آپ کی خواہش نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ چودی حصید کہہ رہے ہیں کہ این اے ٹو فورٹی سکھ پی ٹی آئی ورسیس ٹی ایل پی ورسیس ٹی ایل پی آہ نہیں جی ایم کے مہنہ ٹی ایل پی تو تیسر نمبر پر ہے اور یہ ان کا مطلب اچھا جی ڈیڈ مین کہہ رہے ہیں کہ ان کا مطلب ہے گل کا جو حال ہوا اچھا شباز گل کا جو حال ہوا ہے آجا شباز گل کی بات کر رہے ہیں جی اچھا گل کا اچھا گل اور گل جو ہے وہ یہ جیسے ہوتا ہے اچھا گل کا حال ننگا کر کے معنی اچھا جی یہ میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسا کچھ ہوا ہے لیکن کنفرم تو کچھ بھی نہیں ہے شعیب کھو کر کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام علیکم بلال بھائی جی والیکم اسلام علطاب بھائی کی واپسی کب ہو رہی ہے جنہوں نے پابندی لگائی ہے اصل میں تو انہوں نے ہی تیع کرنا ہے کہ جب تک وہ پابندی نہیں ہٹاتے یا بیکڈور کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر ڈیوائلمنٹ نہیں ہوتی تو جب تک تو کچھ نہیں جا سکتے اور فی الحال ایسے کوئی اثار نظم نہیں آ رہی لیکن یہ جو پی ٹی آئی امران خان کی گرفتاری ہوگی اس کے بعد لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اچھا موسین اکرم آپ نے کمیٹ کیا ہے لیکن یار آپ کو کمیٹ میں لے نہیں سکتا کیونکہ آپ کے کمیٹ میرا خیال ہے اس کو ٹھیک نہیں ہے میں نے بھی کچھ اپنے سے پوچھا ہے رزوان قریشی کیا لکھا ہے بھائی سوری تسے میں نہیں سمجھ پایا آپ کی بات مسٹر اینڈ میسس ایم میں کہہ رہے ہیں جی اگست بائس کو التاف سین بھائی پر پبندی آتی گئی تھی اور بارہ بجے کے بعد بائس اگست ہو جائے گی ہاں ہم نے لائف سیشن کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے اور حسیب بے کہہ رہے ہیں جی کہ امران خان اور ان کے لوگوں نے ملک سلامتی کے داروں کے خلاف جو کچھ غلیزاد بکی اگر کراچی کی پارٹی کا کوئی لیڈر کر دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ڈھیل مل سکتی ہے چلیں جی نہیں مل سکتی مل سکتی ہے آپ کو پتا ہے میرے خیال ہے کہ نہیں مل سکتی اگست کے مہینے میں ایک آدمی مافیا مانگتا ہے کون مانگتا ہے تاہربٹ بھول کے باتیں اور میرے پاس ٹیکس آ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا جی آ گیا جی ریزلٹ آ گیا صرف دو پولنگ سٹیشن رہے گئے ہیں اور ریزلٹ آ گیا جی ریزلٹ آ گیا دو سو ایک سٹھ پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آ گیا ہے دو سو تری سٹھ پولنگ سٹیشن تھے اب آپ اور میرا جو اس پخلائی سیپشن ہے تقریباً کوئی ڈھائی گھنٹے کا ہو رہا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں فوراً بتاؤں اور اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آنگا میں یہ دو سو ایک سٹھ پولنگ سٹیشن کا جو ریزلٹ آیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہتیس ہزار دو سو چھاسی پی ٹی آئی نہیں لیے ہیں مولوی صاحب نے اور ایمکیم کے محید انور ہیں انہوں نے تیرہ ہزار ایک سو انیس اور ٹی ایل پی نے نو ہزار چار سو ترانوے اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ہیں تین ہزار چار سو پینتیس اور پانچویں نمبر پر پی ایس پی جو ہے وہ ایک ہزار چوہتر ووٹی ہیں اور بس یہ آ گیا ہے صرف دو پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ رہ گیا ہے صرف دو پولنگ اسٹیشن کا اچھا جی چلیں جی ایک پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ رہ گیا دو سو باسرٹ پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آ گیا ہے اور جب دو سو تریسٹ ہو جائیں گے میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا بھی کیونکہ اب یہ آپ کو بہت واضح طور پر نظر بھی آئے گا تو جی اس کے مطابق تیزار تین سو ستاسٹھ ووٹ پی ٹی اے نہیں لیا ہے تیرہ ہزار ایک سو پچھپن ایم کیون پاکستان نے ٹیل پی نے نو ہزار ساتھ سو انتالیس انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر فاروق ستار نے تین ہزار چار سو اٹھا سٹھ اور ایم کیون حقیقی نے اچھا اس میں پانچویں نمبر پر اب ایم کیون حقیقی آ گئی ہے جو شاہد صاحب ایم کیون حقیقی کے یعنی کہ پی ایس پی اب سٹھے نمبر پر چلے گئی ہے ایک ہزار ایک سو اٹھارہ ووٹ نہیں ہے اور یہ افشین یہ بالکل آپ نے سیکھا کہ ڈالفن ڈوب گئی ہے تو اب یہ دو سو باسمٹ ماں جو ریزلٹ ہے وہ اس میں پانچویں نمبر پر نہیں رہی پی ایس پی ایم کیون حقیقی آ گئی ہے اور یہ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں شاہد انہوں نے ایک ہزار ایک سو اٹھارہ ووٹ نہیں ہے اور یہ جو ریزلٹ ہے بیسیکلی یہ پانچ ٹاپ کینڈیڈیٹس کا دیتا ہے تو اس میں مجھے حیرانی ہوئی ہے اور اس میں حفیظ الدین کا نام جیسے میں نے پڑھا تو وہ نہیں تھا تو مجھے حیرانی ہوئی ہے تو ایم کیون حقیقی جو ہے وہ پانچویں نمبر پر آ گئی ہے تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ سید مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو میرا خیال ہے کہ جی بڑی محنت کی ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو پولیٹکس ہے اور اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں ڈالپن آئی ہے اللہ کیوں کم سے ڈوبنے کے لیے تائر بٹس کہہ رہے ہیں نائس ٹو میٹ یو جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا سنا دیکھا دھائی گھنٹے مجھے ہو گئے ہیں لائف سیشن کرتے ہوئے اور میں نے چونکہ پہلی مرتبہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں میری خواہش ہوگی کہ میں آج یہ پورا ریزلٹ آپ کو بتا کے جاؤں اور چونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا تو اب میری کنٹینیو کرنے کی مجبوری من گئی ہے میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں اور فیملی سنڈے ہے آج اور فیملی اس سے خائف بھی ہے اور سنڈے کو آپ کو پتا ہے کہ فیملی کو ٹائم دینا چاہیے کو اور فیملی کو ٹائم نہیں دے پایا میں آج اور سارا ٹائم آپ لوگوں نے لے لیا چونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا اور آپ کو پتا ہے بلال جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور مجھے کتنی کالز آ رہی ہیں پیچھے مجھ سے رابطہ کرنے والوں کی اور میں کسی کا فون اٹینڈ نہیں کر پا رہا صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہوں اچھا جی صرف ایک پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ رہ گیا ہے جیسی آئے گا تو جی میں فوراں ریزلٹ بتاؤں گا اور اس کے بعد بائے بائے کروں گا اور اس کے بعد نظر نہیں آوں گا آپ کو اور چونکہ آپ لوگ بھی کافی دیر سے مجھے برداشت کر رہے ہیں اچھا تاہر بٹ کہہ رہے ہیں آج کی شام دلال بھائی کے نام بھائی میری شام نہیں بلکہ میرا شام اور میرا دن اور میری رات چونکہ میں گیارہ بجے کے بعد تقریباً سونے کا عادی تھا ایک زمانے سے اور دو تی مہینے پہلے جب تک زہیر کا کیس نہیں آیا تھا میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے سو جاتا ہوں کیونکہ مجھے صبح ہائی کورٹ آنا ہوتا ہے سب ساڑھے چھے بجے چھے بجے مجھے اٹھ کر ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو لیکن اب آپ کے نام دن بھی شام بھی اور وہ ٹائم جب میں سو رہا ہوتا ہوں وہ بھی آپ کے لوگوں کے نام ہو رہا ہے تو ایک پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ رہ گیا یہ جیسے ہی ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ سب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے اور اس کو کنٹینیو کیا ہے ابھی تک دو سو باسٹ ہی ہیں جیسی دو سو تریسٹ ہو جائیں گے جو میں آپ کو یہ سارا بچا دوں گا آہ اچھا جی یہ اب ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں اور پی ٹی آئی کی کراچی سے کہ وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے لیکن اب تک کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں آہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہے عمران خان ان کی گرفتاری کے حوالے سے کچھ آ رہی ہیں چیزیں کہ جی نفری لگا دی گئی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ law enforcement agencies بھی ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ رات کے بارہ بجے گرفتاری ہوگی اور آہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی رات کے چار بجے گرفتاری ہوگی اور اس طرح کی چیزیں جو آ رہی ہیں اب یہ آپ کو بتا دوں اے آر وائی نیوز نے ابھی بریکنگ خبر دی ہے کہ پولیس نے عمران خان کے گھر کی طرف جانے والے راستوں کی سیکیورٹی سخت کر دی پولیس نے عمران خان کے گھر کی طرف جانے والے راستے کی ناکہ بندی کر دی پولیس نے خاردار تاریں لگا کر راستہ بند کر دیا ایف سی کی نفری موجود ہے جی ہاں تو ایف سی کی نفری کو طلب کر لیا گیا ہے اور میں نے آپ کو یہ بہت تقریباً کوئی دو گھنٹے پہلے یہ بات بتائی تھی اور دو گھنٹے پہلے میں نے جو بتایا تھا میں آپ کو ایک وائس نوٹ سنانے جا رہا ہوں پہلے میں یہ خود سننوں اور یہ مراد سعید کا ہے اگر یہ ولگر نہ ہوا کوئی اور بتمیزی نہ ہوئی کیونکہ جیسے عمران خان کی گرفتاری کی بات آ رہی ہے تو مراد سعید نے ایک وائس نوٹ کیا ہے کیا کیا ہے پہلے سنتے ہیں اچھا جو دوست اسلامباد میں ہیں وہ بنیگالہ پہنچے اور جتنے بھی آپ کے کارکنان ہیں وہ سب اچھا جو دوست اسلامباد میں ہیں وہ بنیگالہ پہنچے اور جتنے بھی آپ کے کارکنان ہیں وہ سب بنیگالہ پہنچے اور جو اسلامباد سے باہر ہے وہ اپنے اپنے شہر اور اپنے حلقوں میں لوگوں کو سڑکوں بھی نکالے اور پھر پارٹی کے اگلے لائمل کا انتظار کرے لیکن گروہ پہ کوئی نہ رہے جس کے حلقے میں جو بھی ورکر ہے جو بھی تنظیم ہے سب جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے تو یہ مراز سعید کا میں نے وائس نوٹ بھیجا ہے سنایا ہے آپ کو یہ عمران خانی کی اس کے مطلب ہے کہ آج رات گرفتاری ہو رہی ہے تو عمران خان کی گرفتاری رات کو ہو رہی ہے کیونکہ مراز سعید نے کیا کہا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں اچھا جو دوست اسلامباد میں ہے وہ بنیگالہ پہنچے اور جتنے بھی آپ کے کارکنان ہیں وہ سب بھی بنیگالہ پہنچے اور جو اسلامباد سے باہر ہے وہ اپنے اپنے شہر اور اپنے حلقوں میں لوگوں کو سڑکوں پہ نکالے اور پھر پارٹی کے اگلے لائمل کا انتظار کرے لیکن گھروں پہ کوئی نہ رہے جس کے حلقے میں جو بھی ورکر ہے جو بھی تنظیم ہے سب جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے جو جی مراز سعید کہہ رہے ہیں کہ گھروں پہ پی ٹی آئی کے کارکنان بلکل نہ لہیں اور وہ نکلیں باہر اور یا تو اسلامباد والے اسلامباد پہنچیں یا پھر جو ہے وہ جو اپنے اپنے شہروں کے اندر جلوس کریں ریلیاں نکالیں ساری چیزیں کریں اچھا جی اچھا جی بہت بہت مہرمانی آپ نے مجھے برداشت کیا سنا دیکھا اپنا ٹائم دیا کیونکہ دو سو تریسٹھ ماہ جو پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ تھا وہ آ گیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی اور اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میرے پاس یہ ریزلٹ جو ہے وہ کہاں سے کیسے آ رہا ہے اور کس فارم میں آ رہا ہے تو یہ دیکھئے جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو افیشل ہے ایک سسٹم اس سے جو لوگ بھی وہاں ہمارے سورسز میرے بہت اچھے دوست کہیں بیٹھے ہیں تو میرے بہت اچھے دوست یہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ مجھے ایک ایک کر کے یہ ریزلٹ دے رہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ٹائم ہے گیارہ بچ کے اٹھالیس منٹ اور چبون سیکنڈ اکیس آٹھ دوہزار بائیس تین سو دو سو تریسٹھ ریزلٹ ریسیفڈ محمود باقی مولوی پی ٹی آئی انتیس ہزار چار سو چکتر موید انور اینکیم پاکستان تیرہ ہزار ایک سو تیرانمے محمد احمد رزا ٹی ایل پی نو ہزار آٹھ سو چھتیس ایک بریکنگ خبر ایس میں محمد فاروق ستار انڈیپینڈنٹ نو ساری انڈیپینڈنٹ تین ہزار چار سو اناسی محمد محمد شاہد ایمکیم حقیقی ایک ہزار ایک سو ستتر خبر سمجھ میں آئے آپ کو پی ایس پی پانچوے نمبر پر بھی نہیں رہی پی ایس پی چھٹے نمبر پر چلی گئی ہے سید حفیظ الدین جو کہ اب تک پانچوے نمبر پر چلتے آ رہے تھے وہ اب چھٹے نمبر پر چلے گئے ہیں اور چونکہ اس ریکارڈ کے مطابق جو پانچ ٹاپ قسم کے جو کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس ہوتے ہیں تو یہ پورا کی پورا ریزلٹس میں نے دے دیا ہے آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریزلٹ ہے تین سو دو سو تریسٹ جو پولنگ سٹیشن سے پانچ ٹاپ کنڈیڈیٹس ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نام تو اس طریقے سے میں نے آپ کو یہ سارے کے سارا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور اب آجائیے عمران خان کے بارے میں عمران خان کے بارے میں ہم جی ہاں خبر آگئی ہے جی کہ عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں مکمل ہیں اور عمران خان کو رات کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے تمام تر جو معاملات ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جو ایف سی ہے اس کی سربراہی میں گرفتاری ہو جائے گی میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں دو سو تریسٹ کے تریسٹ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا ریزلٹ آگیا ہے نیٹو پورٹی فائف کے اندر پی ٹی آئی کے محمود مولوی صاحب ہیں انتیس ہزار چار سو پچھتر ووٹ لیے ہیں موید انور ایم کیم کے ہیں تیرہ ہزار ایک سو انتالیس ووٹ لیے ہیں احمد رزا ٹی ال پی کے ہیں نو ہزار آٹھ سو چھتیس ووٹ لیے ہیں فاروق ستار صاحب ہیں انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے تین ہزار چار سو اناسی ووٹ لیے ہیں یہ بڑا غلط ہوئے دوکٹر فاروق ستار صاحب کو سوچنا چاہیے تھا انہیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا میرا یہ خیال ہے میرا یہ احساس ہے گیارہ فیصد جو ہے وہ رہا ہے ٹرن آؤٹ اور اس میں ایم کیم جو لندن ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ٹرن آؤٹ بڑا کم رہا اور کیونکہ یہ بہت زیادہ کم ہوا ہے اس میں ٹرن آؤٹ گیارہ اشارہ سات فیصد رہا ہے پانچ لاکھ پندرہ ہزار تین اس میں ٹوٹل تھے جی ہمارے جتنے بھی آؤٹر سے اور اس میں آپ کو چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی پولنگ اسٹیشن مکمل آ جو پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس ہیں وہ سارے کے سارے آ چکے ہیں اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر آؤ کچھ چیزیں بڑی خطرنا قسم کی ہو رہی ہیں عمران خان کے حوالے سے اور ان کی گرفتاری کا عمران خان عرہست عرض ہے سنلی جے جی عمران خان عمران خان س Ayresdler has been issued by the اسلام آباد ویسی هاوی محبہ ہے ایسی نام آباد ویسی بھائی محبہ ہے بھی محبہ ہے پولیسی ایسا نام آباد order has been issued but the final green signal is awaited they will go inside to take him جی ہاں تو یہ breaking خبر دے رہا ہوں میں جی کہ عمران خان کی گرفتاری کے احکامات ہو گئے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس اور ایف سی پہنچ رہی ہے بنی گالا اور وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا آج رات کسی بھی لمحے لیکن ہماری اطلاع کے مطابق رات کوئی دو بجے کے قریب یا تین بجے کے قریب یا اس کے بعد یہ گرفتاری ہو سکتی ہے پوری کی پوری جو پی ٹی آئی ہے اس نے اپنے کارکنان کو سڑکوں پر نکالنے کا کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو آپ اپنی جو پوری کی پوری قیادت ہے وہ باہر آ جائیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران خان's arrest order has been issued by the اسلامباد police heavy movement of police around بنی گالا آئی جی اسلامباد police reportedly moving to arrest عمران خان orders has been issued but finally green signal is awaited they will go inside to take him جی ہاں تو یہ بڑی خبر ہے تو اگر خبر میں final ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب گرفتار ہونے والے ہوں گے تو میں کوشش کروں گا اگر جلتی ہوا تو میں لائف آ کر آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے مجھے تقریباً کوئی پونے تین گھنٹے برداشت کیا ہے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور دل نہیں کر رہا سچی بات ہے لیکن میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ آہ دیکھتے جائیں افشین کہہ رہی ہیں تاہربت جی کہہ رہے ہیں نشان کازمی کہہ رہے ہیں ایک عمران خان تھا بھئیہ جی آج یوکیو کی نانیاں ہمارے ہونے والی کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ سائیڈز کہہ رہے ہیں سرچ آہ توفیا نہیں پوری مٹھائی کا ڈبا آئے گا افشین کہاں سے آئے گا یہ توفیا نہیں پرکے پوری مٹھائی کا ڈبا آئے گا اچھا امران خان کی گیرفتاری پہ ایک تھا بیانیاں جی بیٹنگ نیوز آہ ایس ایم زیشان کازمی کا اچھا پتہ نہیں کیا لکھا ہے اچھا افشین ابو آئیس ٹوفیا نہیں لائے کیا مطلب ہے اچھا جی آخر میں بس پتی آئی کی ہوا نکل جائے گی سید شازیب کہہ رہے ہیں جی جی علیم ارشد کہہ رہے ہیں فاروق ستار کے پولٹکس کا آہ تالہ لگا دیا ہے ہاں یہ غلط ہے جی اور امران خان فاروق ستار شاپ کو نہیں آنا چاہیے تھا میرا خیال ہے لال ہے لال ہے مراس سعید یہ آہ ایک تھا بیانیاں جی مہاجر قوم کی آہ نیار بری بات ہے لال کر دی گئی وہ بری بات ہے باجی اور افشین کیا ہو گیا ہے کیوں افشین تائر یہ سارے چل رہے ہیں جی آپس میں مداخت چل رہا ہے جی چلتے رہنے دیں اور مجھے دیجئے اجازت اور آہ پھر انشاءاللہ سہم ملاقات ہوگی آپ سے اور کل لائف سیشن سے اور اگر ابھی گرفتاری ہوگئے تو پھر میں دوبارہ جوائن کرلوں گا تب تک کے لیے اجاز دیجئے اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو حق سچ اور بریکن خبریں ملتی ہیں تو پھر آپ کے کام ہے کہ اس کو اپنے فیملی فرنٹس اور جو دیگر سرکل ہے وہاں پر شیئر کریں اس کو آہ اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی میں اپنی ساری مصرفیات کو ترک کر کے آپ کے لیے پونے تین گھنٹوں سے بریکن خبر دے رہا تھا اور میں نے مجھے پورا بلیو ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ اسی جو آچھا اس میں جو اب پیپر ورک ہے وہ پیپر ورک بھی آ گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیپر ورک سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ٹوٹل جو پولنگ تھے وہ سارے کے سارے اس طرح جو الیکشن کمیشن نے اس کو بھی ریلیز کر دیا ہے تو یہ مردوں کے اور خواتین کے الگ الگ جو ریزلٹس ہیں میرا خیال آپ کو دکھ رہا ہو تو یہ ریزلٹس میں آگئے ہیں ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں تو ایک نئے لائب سیشن اور ویلوک کا انتظار کیجئے جنب ملاقات آپ سے ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ